راچین کال سے ہمارے بیچ کچھ ایسی شکتیاں ہیں جو استروں میں پھری ہوئی ہے موسیقی یہ کہانی ہے ان سارے استروں کے دیوتا کی برمہ استر نیشہ موسیقی ترے کی روشنے کی طرح رات کاندھیرہ بھی آتا ہے ٹیم بھی زرور آئے گا اپنا برمہ استر لینے کچھ چل رہا ہے اس دنیا میں ہیشہ کچھ پورانی شکتیاں ہیں اور ان کے کچھ رکھشک ہیں ہم نے یہ لڑائی جیت لی تھی لیکن جم ابھی باقی ہے جس طریق پہ وہ لڑائی ہوئی سمدھ اس طریق کو نکل گیا اس دیتے کے پیچھے بہت بڑا دہ سے چھپا ہو رہا ہے شوہ میں نے جانتا تمہاری ماں کے ساتھ کیا ہوں سہسرنندیم سمارتیم ہے نمدی استرم کھنڈ 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 ہاں کہتے ہو کہ میں اگنی استر ہوں ہاں کہیں آگ نے میری ماں کو انہ سے چھنڈ دیا لیکن یہ اندھیرا بھی ہے جو سب کچھ بسم کر دے گا موسیقی 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 جائے برمہ دین ہمارا صرف ایک مطصد برمہ سرح موسیقی 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 کی دنیا سے کیونکہ تم خود ہے گاستر امرتاپ نے کرتا ہی کنے لئے لئے اگلی آستر براہماستر جیتا جا چکا ہے لیکن جنگ ابھی باقی ہے جب تک میرے برحمدیو میری رکشہ کریں گے مجھے کوئی نہیں مان سکتا تیار ہو جاؤ ایسی جنگ کرنے کے لئے جب کسی فلم کی ریلیز سے پہلے اس کے بے فیکس کے ہی زیادہ چرچے ہو تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں برمباس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہر جگہ فلم سے جڑے لوگوں نے بولا کی اسے بنانے میں بہت سال لگے گرافیکس پر بہت کام ہوا ایسے گرافیکس دیکھیں نہیں ہوں گے لیکن کیا واقعی ایسا ہے اس فلم کے گرافیکس فلم کی جان ہے آپ کو کچھ ایسا دیکھتا ہے جو پردے پر پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن ایسا بیس بیس میں ہوتا ہے کئی بار تو اتنی آگ دیکھتی ہے کہ لگتا ہے بھائی فلم ہی پھوک دوگے کیا لیکن پھر کچھ ایسا نجر آتا ہے کہ آپ چونک جاتے ہیں فلم کو بنانے میں جتنی محنت کی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں نجر آتی ہے یہ کہانی ہے رڈویر کپور یعنی سیوہ کی جسے آگ جلاتی نہیں ہے اسے سپنے میں کچھ عجیب سی چیچے دیکھتی ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ برمباسد ہے جو تین حصے میں بٹا ہے اور اسے ان کو جوڑنا ہے اور نہ جانے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے سچ میں یہی کہانی ہے جو سمجھ نہیں آتی آپ کو کئی بار پتا نہیں چلتا کہ یہ کون سا اسٹر کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا اور کئی بار آپ کو بوریت اسٹر بھی آ کر لگتا ہے کنفیوجن اسٹر بھی ملتا ہے ایک سین میں آلیا رڈویر سے کہتی ہے کہ کون ہو تم پھر رڈویر کہتے ہیں کیا ہو تم آپ کو بھی اس فلم کے دوران کئی بار ایسا لگتا ہے کہ فلم کی کہانی اور سکرین پلے پر اور محنت کرنے کی ضرورت تھی رڈویر کپور ٹھیک لگے ہیں اس سے بہتر ہو پہلے بھی کام کر چکے ہیں آلیا بھٹ اچھی لگی ہیں ان کی ایکٹنگ بھی کمال کی ہے امیتاب بچن سب سے زیادہ امپریس کرتے ہیں امیتاب بچن کا ہیرے سٹائل بہت کول لگتا ہے ناگارجن اچھے لگے ہیں مونی رائے نے بلن کا کام اچھے سے کیا ہے امیتاب بچن اور رڈویر کپور کے آگے بھی وہے مجبوطی سے ٹکی ہیں فلم کا پہشٹ ہاپ ٹھیک ہے لیکن سکنڈ ہاپ کھچا ہوا لگتا ہے فلم کو چھوٹا کیا جا سکتا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو فلم بہتر لگتی فلم گرینڈ ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن فلم آپ کو پوری طرح سے باندھ نہیں پاتی فلم میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لئے آئین مخرجی کی تاریخ ہونی چاہیے کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بالی بڑھ والے کچھ نیا کیوں نہیں کرتے یہاں کچھ نیا تو کیا ہے لیکن اسے اور بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت تھی یہ فلم اپنے گرافیکس کی وجہ سے بچوں کو کافی پسند آ سکتی ہے اور بیفیکس کے سوکین کو بھا سکتی ہے کل ملا کر اگر کچھ ساندار بیجویلز اور بیفیکس دیکھنا چاہتے ہیں اور رڈویر آلیا اور امیتاب بچن کے پھین ہیں تو آپ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں ماربل اسٹوڈیوز کا یا سینیما کا ہے یا ہیری پارٹر سریز وہاں لارڈ آبدہ رنگ سریز کی فلمیں ہیں ان سب کے اثر سے بیتے دو دھائی دسکوں میں جوان ہوئی درسکوں کی ایسی پوری ایک پیڑھی تیار ہو چکی ہے جس نے دادی نانی سے سنی اپنی دیسی کہانیوں کو ایسے ہی بھبی طریقے سے پردے پر دکھائے جانے کی ہندی فلم نرمتاوک سے آس لگا رکھی ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ فلمیں بنانے کی تقنیک سے اتنا انت ہونے کے بعد بھی کسی ہندی فلمکار کا دھیان اب اس طرف گیا ہی نہیں ہے بھارتی دنت کتھاؤں میں پیرادے کتھاؤں کی تمام کہانیاں موکھ کہانیوں کی چھے پک کتھاؤں کے روم میں آتی ہیں ایسی ایک چھے پک کتھاؤں سریخی آین مخزی کی گیارہ سال پہلے سوچی گئی تھی فلم برمبھاست تین حصوں میں بننا پرستاویت ہے اس کہانی کا پہلا حصہ آیا فلم برمبھاست پارٹ ون سیوہ کے روم میں بنایا ہے اس کی اگلی کڑی فلم برمبھاست پارٹو دیوہ کی گھوشڑا بھی فلم کے کلائمیکس میں کی ہے اور جس موڑ پر آ کر ایک کہانی رکھتی ہے وہاں اس کے دوسرے بھاکو دیکھنے کی دلسپی درسکوں میں پنتی رہتی ہے ہندو دھرم کی پیرادی کتھاؤں میں برمبھاستر ایک آستر ہے جو چلائے جانے کے بعد کبھی چوکتا نہیں ہے یہاں تریتا یوکی مہاگاتھا کہتی رامچریت مانش پڑھنے والوں کو یاد آئے گا دوہا برمبھاستر تہی ساندھا کے پیمند کین ویچار جو نہ برمبھاستر مانو مہیمہ مٹے اپار پھر دعاپر میں ہوئے مہا بھارت کے یودھ میں بھی اس کا پریوگ ہوا ہے یہ ایک ایسا آستر ہے جو اچوک ہے اس کا پریوگ بار بار ہو سکتا ہے اور جب بھی اس کا پریوگ ہوتا ہے تو یہ کھالی نہیں لوڑتا کچھ خود اس کے سامنے نامشتک ہو کر پاس میں بن جاتے ہیں اور کچھ کو نشانے سے ہٹا کر برمبھاستر کی دشا بھی بدل دی جاتی ہے آیان مکھر جی کا برمبھاستر فلمی ہے اس کی کتھا ورطمان عطیت اور بھبش میں چلتی ہے کہانی کا سرہ آیان سناتن کال سے پکڑتے ہیں اور برمبھاستر کی ادھپتی سے لے کر اس کے رکھوالوں کا گپت سمدائے بناتے ہوئے ورطمان میں وہاں آتے ہیں جہاں دھرم اور بگیان کا مول ہوتا ہے بگیانک موہن کے روم میں اندھیرے کی رانی موہن سے کچھ رہس پتا کرتی ہے اور اس کی خوش کے بیچ سے نکالتی ہے سیوہ اور عیسیٰ کی پریم کہانی رڑویر کپر اور آلیا بھٹی ہندی سینیما کے حال کے دنوں میں سب سے چچت پریمی یوگلو میں سے ایک رہے ہیں دونوں کے بیچ پریم کی جو لوگ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران جگی اس کی جلک اس فلم میں ملتی ہے اگر آپ نے امتاب بچن ریکھا دھرمیندر ہمامالنی کی فلمیں دیکھی ہیں تو آپ کو کیمرے کے سامنے دونوں کے چہرے پر ایک الگ نور دیکھتا ہے یہ تیز پریم کا ہے رڑویر کپور اور آلیا کے چہرے پر بھی یہ نور اس فلم میں نظر آتا ہے اور سنیوگ ایک یہ بھی ہے کہ فلم کی کلائمیکس میں پریم کی شکتی کو کسی بھی لوکک یا لوکک شکتی سے بڑا بتانے کی بیعکھا بھی ہے پریم کی اسی سکتی کو برمبھاست پارٹو دیوہ آگے بڑھانے والی ہے برمبھاست پارٹ ون سیوہ ہندی سینیما کا وہ موقع ہے جس کو اگر بحثکاروں اور گھور نندگوں سے بچایا جا سکا تیہا ورطمان ماربل سینیمیٹک یونیورس سریخہ ایک اشتر وست ہندی سینیما میں رہ سکتی ہے فلم پوری طرح سے کھری نہیں ہے لیکن اگر منورنجن کے حساب سے دیکھے تو پرتبی راجیہ سمسیرہ کی طرح کھوٹی بھی نہیں ہے برمبھاست پارٹ ون سیوہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سناتن سنسکرتیوں اور پرمپراؤں سے بھاگتی یوہ پیڑھی کو واپس ان کی دھری کی طرف لانے کی اچھی گوشش ہے عام طور پر جب فلموں میں پیر چھونے کی پرکریا گھٹنوں سے نیچے کھسکنے میں ہاپ جاتی ہے یہاں کہانی کا نائے کم سے کم دو بار اپنے ورشتوں کے چرڑ بقائدہ پائر کے انگیٹھوں تک جا کر چھوتا ہے فلم کی اتصو دھرمیتہ کا ایک الگ رنگ ہے دسہرہ سے دیوالے کی بیچ کے رنگوں پرکاسوں اور اتصاہوں کی جھلگ فلم میں دیکھتی ہے فلم اپنا ایک الگ سنسار بھی موجود سنسار کے بیچ سے دھیرے دھیرے رچنے کی کوشش کرتی ہے کہانی دلی سے ورالسی ہوتے ہوئے ہیمچل پردیش جاتی ہے اور اس دوران کار پر ہوئے ایک حملے کی پوری سیکونس کافی رومانس کاری ہے فلم میں امیتہ بچن کا استعمال ان کے ابہام انڈل کے لئے کیا گیا ہے جبکہ مونی رائے اپنے کھاڑی انڈرو اور ہنسے کی رادوں میں اثر چھوڑنے میں سفل رہی ہے ایک فلم کرتے سمیں پیار کر بیٹھے رڑوئی کپور اور آلیا بھٹ کو پہلی بار پردے پر دیکھنا اصل زندگی کے پریمیو کو خوب بانے ہی والا ہے فلم سہرو خان کے پرسنسکو کے بھی دل کو چھو جاتی ہے اپنی دربین سے تارے نیہار تھے بیگینک موہن کے گھر میں برمبھاست کے پہلے حصے کی کھوج میں ہوئے حملے کا پورا سیکونس درسک کو باندھ کر رکھتا ہے ون راستر سے نندی اصد تک سامنے کی یاترہ میں گد بھی آتی ہے ون راستر سے نندی اصد تک آنے کی یاترہ میں گد بھی آتی ہے اور رومانس بھی برمبھاست پارٹ ون سوا دھیمی پڑھنی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کہانی میں ایک ایسا آسرم آتا ہے جس کے باہر بھی آسرم لکھا ہوتا ہے ایسی گلتیاں فلم میں ڈھیر جاری ہیں جس میں درسکوں کو کچھ اسپسٹ سباتیں یا تو نفت میں چلتی آواز یا پھر پردے پر کچھ نہ کچھ دکھا کر بتانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی فلم میں جرورت ہے نہیں سینیما میں بہت بتانا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا نردیسر کے طور پر آئین مکھر جی نے ایک ایسی فلم بنانے کی کوشش کی ہے جسے ہندی سینیما کے دگج بھی اس دور میں بنانے کی ہمت نہیں کر پائے مول پوراڑک کتھاؤ پر فلمیں خوب بنی ہیں لیکن پوراڑک پردستوں میں کالپنک کتھائے گرنے کے ایک الگ ہی پریوگ ہے آئین مکھر جی ہندی میں اپنا نام آئین مکھر جی لکھتے ہیں انگریجی میں لکھے اپنے نام کی وردنی کے حساب سے فلم دیکھ کر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پیرالی کا تھاؤ کامیکس کے دنیا بھی ان کی انگریجی کی طرح رہی ہے پھتانسے سینیما کے سندرب بند بھی وہ انگریجی فلموں سے ہی لیتے رہے ہیں فلم میں ان کی کوشش سے کہانی میں ان کا بسوانس اور ایک صدا سکار کو پورا کر کے فلم کو پردے پر پہنچانے کا ان کا حوصلہ قابل تعریف ہے لیکن اگر انہیں اس فلم کی دوسری کڑی بنانی ہے تو انہیں اپنی ٹیم کے کیل کانٹے درست کرنے ہوں گے اپنی سکت کا بھان ہونے پر سیوا کا آگانہ تانڈو اس طرح سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہندی گیت لکھنے کی کم سے کم امیتاب بھٹیچار سے سامرث نہیں ہے وہ ابھی دیرے دیرے جاوید اکتر ہو جلے ہیں اردو کے کل جمعہ ایک سو بیس سبدوں میں ان کے سارے گانے ہیں فلم کے سمواد بھی کہانی کے وجن کو بڑھانے میں مدد نہیں کرتے ہیں برمبھاست پارٹ ون سیوا کی کمجور کڑیا اس کے سمواد کے لاؤں اس کا سمپادن بھی ہے فلم کے سرواتی حصے میں رڑویر کپور اور ان کے دوستوں کے بیچ ہونے والی بات چیت بہت ممبیا ہے ایسی ہندی اب ہندی بھانسی درستوں کو بھی اچھی نہیں لگتی فلم میں سیوا کی پریشت بھوم سے فلم کا بھبیشتہ کیا گیا ہے لیکن اسہ کون ہے اس کا پریشت بھوم کیا ہے اس کے بارے میں بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ امیر ہے اور اس کا امیر ہونا بناوٹی نہیں ہے فلم کا بیگراؤنڈ اسکور اچھا ہے لیکن فلم کا گیس سنگیت فلم کے قطعے کے حساب سے کافی کمجور ہے فلم برمبھاست پارٹ ون سیوا ان درستوں کو خاص پسند آ سکتی ہے جو ماربل سینومیٹک یونیورس جیسا کچھ ہندی میں دیکھنے کی خواہش عرصے لیے بیٹھے ہیں دوہزار چودہ میں اناؤنس ہوا کہ آیان مکھر جی اپنا سہکار بنانے کی تیاری میں لگ رہے ہیں آیان مکھر جی ایک ایسا نام ہے جو کافی اچھے پروڈکٹس کے ساتھ جڑ رہا ہے مسلن اور سدیس کے ایسسٹن ڈائریکٹر اور بیک اف شیڑ کے ڈائریکٹر تھے یہ دو نام اپنے آپ میں بہت مجبوط ہیں اور آیان کے سی بی کی ریڑ بنتے ہیں ایسے میں جب آپ کو اتنے بڑے لیبل کی ایک فلم کا سپنا دکھایا جائے تو ہر بیٹھے دن کے ساتھ انتجار کی تیبرتہ بڑھتی جاتی ہے یہ انتجار ایک بکھار سا بڑھتا ہے جو سریر کو لگاتار تپاتا ہی رہتا ہے لیکن پھر آپ اسے بڑے سے اندھیرے سے بھرے حال میں گدی دارکرسی پر بیٹھتے ہیں اور تین گھنٹے بعد اپنے نئے پائے اس تاپ سے بس کچھ بھسم کر دینا چاہتے ہیں برمبھاست بھی ایسی ہی گت کی ہے کہانی کیا ہے ایک لڑکا ہے سیو اسے پتا نہیں ہے کہ وہ ہیرو ہے لیکن وہ ہے دسہرہ اور دیپاولی کے بیچ ہوئی کچھ گھٹناوں کے چلتے اسے خود پرسک ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوچا ہے آگے آگے کہانی کلیر ہوتی ہے اور معلوم چلتا ہے کہ بھائی کے پاس کچھ سکتیاں ہیں جو اسے یودھا بنا سکتی ہیں یودھ کس کے خلاف ہوگا یودھ ہوگا ایک بلسالی نگیٹیو کاریکٹر کے خلاف جس کے نوکر دنیا میں گھوم گھوم برمبھاست کو ہانسل کرنے کی جگت بھیڑا رہے ہیں برمبھاست تین حصوں میں بٹا ہوا ہے اور ان نوکروں کو اسے ایک جگہ لاکر جوڑنا ہے اسی حصوں میں بٹے برمبھاست کو ہانسل کرنے اور اس کی رچھا کرنے کی کہانی ہے برمبھاست کی یہ پہلی قسط برمبھاست کے پہلے چیپٹر میں سیو مکھ کاریکٹر ہے سیو کا رول رڈویر نے کیا ہے ان کے ساتھ حالیہ بھٹے ہیں جو عصہ کا رول کر رہی ہیں گروہ رگھو کے روم میں امیتاب بچن ہے سہرو خان اور ناگارجن کے چھوٹے چھوٹے رول ہیں لیکن اہم رول ہیں سہرو خان کا نام اور کام کا سو دیش سے بڑا کنیکشن بھی ہے اس کے علاوہ مونی رائے اور سورب گرجر پوری فلم میں دکھتے ہیں دونوں انٹی ہیرو کاریکٹر ہیں اور آپ پوری فلم میں کسی بھی سمیں پر ان کا پچھن نہیں لیتے دکھیں گے اس کے علاوہ تین جگہوں پر ڈمبل کا پاڑیا بھی دکھائی گئی ہیں معاملہ ٹھیک نہیں ہے پہلے دس منٹ میں سمبہ بندھا اس کے بعد فلم کی کہانی وہ ٹیڑھی ڈنڈی والا راکٹ بن گئی جو جس کے چھپر میں جاکھوسے بھگوان بھی نہ بتا پائے پہلے دس منٹ میں کیا ہوا یہ اس لئے نہیں بتا جا رہا کیونکہ اس پائلر کی سریڈی میں آ آ جائے گا سوچئے کہ آپ ایک تھالی لے کر بیٹھے ہیں جس میں بڑیا ملائم پکوڑی والی کڑی اور چاول رکھا ہے اور اس پر طبیعہ سے دیسی گھی چھوڑا گیا ہے آپ دناتر اسے سمیٹنے میں لگے ہیں لیکن ہر دو یا تین کور کے بعد کوئی بار بار آ کر آپ کے سامنے سے تھالی ہٹا رہا ہے اور کولڈ کافی رکھے دے رہا ہے آپ کو آگے کڑی چاول کھانے کے لیے کولڈ کافی پینا جروری ہے پرنبھاست کی اصل سپر ہیرو والی کہانی وہی کڑی چاول ہے جس کی تھالی بار بار کھینچی جا رہی ہے اور آپ کو مجبورن سیوا ایس کی لبی سٹوری روپی کولڈ کافی شکونڈنی پڑ رہی ہے فلم کی شروع تھریلنگ ہے اور آپ ایک اچھی پاسٹ پیس والی سپر ہیرو کہانی کی اپیچھا کرنے لگ جاتے ہیں لیکن پھر پریم کتھا شروع ہوتی ہے اور ڈانس ہونے لگتا ہے ایسا ڈانس جس میں بھوٹان کی جنسکھا جتنی چنتہ ہیرو کے پیچھے ناشتی دکھتی ہے ہیرو کو ہیرو کے روپ میں استعاپید کرنے کے کرم میں اتنی جیدہ محنت کر دی گئی ہے کہ سہرہ کے پنڈال کی ساتھ سجھا بھیڑ میوجک اور ایمبینس دیکھ کر کولڈ پلے ایٹ سیرن وغیرہ سرمندہ ہو جائیں اور یہ سمیشہ پوری فلم میں رہی ہے کہانی ایسے ہائیوے پر چلتے دکھتی ہے جس پر دس کلومیٹر بعد رول ناکہ آ جاتا ہے اور آپ کے پاس دام چکانے کے علاوہ اور کوئی آپسن نہیں ہوتا یہ دام آپ بھیانک گریج ڈالاکس اٹپٹی باتیں گئی جروری سیچویشن اور گانے جھیل کر چکاتے ہیں کہنا گلت نہ ہوگا کہ فلم میں اصل کام کی چیز محج تیس سے پیتس پرتیسط ہے باقی سب آپ بھول جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا فلم آنت میں سمجھاتی ہے کہ پریم سے بڑی طاقت اس دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کے کرم میں جس ٹارچر سے گجلنا پڑتا ہے وہ امان ہوئی ہے سیوہ اور ایس کی پریم کتھا سہج نہیں ہے بلکہ ہم پر تھو بھی گئی ہے اور اس کے لئے آن مکھر جی کے سب سے زیادہ نمبر کٹی جانے چاہیے فلم کے سمواد حسین دلال نے لکھے ہیں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کی ڈالالاک اوجھل ہیں پھر وہ چاہے سیوہ کا لائٹ ایک ایسی روشنی ہے جو کہنا ہو یا عیسیٰ کا الگ الگ موقع پر کون ہو تم پوچھنا ہو آپ پائیں گے کہ بغیر کوئی ایکسٹرا کوشش کیے کئی موقع پر آپ کا ہاتھ خود با خود ماتھا پیٹ لیتا ہے اول تو رڑویر اور آلیا کو جس طرح سے ملتے ہوئے ان کی دوستی بڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے آپ اچنی ہے دوسرا اس سیچویشن کے ساتھ تم امیر ہو میں گریب اور بھروسہ کرنا آتا ہے اور میرے بنا تم ٹھیک سے رہ لوگے ٹائف ڈالالاک کتہ ہی نہیں جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کھلالی کھڑاؤں پہن کر پھڑبال کھلنے اتر گیا ہو اور کئی جگہ پر بلن اور ہیرو کے بیچ کی باتچیت بہت بچکانی لگنے لگتی ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ فلم کے گانی کہانی پر برک لگاتے ہیں کچھ فلمکار ہیں جو اس بیماری سے نکل رہے ہیں جہاں ہیرو ہیروین کو گانے میں انیوار روپ سے ناشنا ہوتا ہی ہے انہوں نے گانے رکھے ہیں لیکن کہانی انہیں سیڑھی بنا کر آگے بڑھاتی ہے لیکن دھرما اور یسراج بینر جیسے ابھی بھی پراتن پدھت کو چھاتی سے چپکائے ہوئے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آرن مین کی گود میں لیٹا سپارڈر مین مر رہا ہو تو پیچھے ادھر نراد کی آواز میں مصافر جانے والے نہیں پھر آنے والے بجنے لگے نہیں نا لیکن برمبھاست میں جب دنیا نشٹ ہو رہی تھی آرجی سنگھ کی آواز میں کیسریہ کا ایک ور جن چل رہا ہوتا ہے لیکن ہاں گانے میں اتر بیگرانڈ میجک اچھا ہے جس کے پیچھے انگریجی کمپوزر سائیمن پریگلین کا ہاتھ ہے جہاں جہاں موقع بن پایا رومانچ پیدا کرنے میں بیگرانڈ میجک نے اچھا کام کیا ہے ان سب کے سوا بیجوال ایفیکٹ کا کام اچھا ہے ہندی فلموں میں اکہ دکہ فلموں کو چھوڑ دے تو جن میں گرافکس کی گنجائی نا کے برابر رہی اب تک کا سب سے اچھا گرافکس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بیجوال ایفیکٹ پر ڈی این ای جی نام کی کمپنی نے کام کیا ہے جس نے فلم ڈیون کو آسکر بھی دلایا تھا برمبھاست آسطر وست کی پہلی قصط ہے لیکن اس نے نراز کیا فلم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو جنتہ نے پہلے دیکھانا ہو ایسے کریکٹرز ایسی کہانیاں ایسی پرشتتیاں ایسے ایکشن سیکوینس آدھی اوٹیٹی پر کھاپنے والی جنتہ سالوں سے دیکھتے آ رہی ہے برمبھاست میں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پہلے ہی ہے ریپارٹر ماربل اور ڈی سی سریز میں دیکھ چکے ہیں اس پر بات کرنے پر جائیں تو لمبی لسٹ بن سکتی ہے نئے کے نام پر بس ہندی پیرالک نام آ گئے ہیں یعنی نئے پیکج میں وہی پرانی چیز پیک کر دی گئی ہے ٹریٹ والا حصہ بہت کمجور ہے ٹریٹمنٹ والا حصہ بہت کمجور ہے لیکن سوروم کو جگمک بنائے رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے رڑبیر کپور اور آلیا بھٹ کی موسٹ آورنٹڈ فلم برمبھاست بڑے پردے پر ریلیز ہو چکی ہے اس ملٹی سٹارر موووی کا درسکو کو بے سبری سے انتجار تھا مانا جا رہا ہے کہ سال دوزار بھائس میں بالی بڑھ میں جس طرح سے ایک کی بعد ایک فلمیں پٹ رہی ہیں برمبھاست اس سوکھے کو ختم کر سکتا ہے اس موووی کو پنانے میں جہاں دس سال کے قریب وقت لگا ہے وہ اس پر چار سو دس کروڑ روپے خرچا ہوئی ہے فلم کا کریج ایسا ہے کہ پہلے ہی دن قریب تین پوئنٹ پانچ لاکھ ٹکٹو کی ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے یہاں ٹرنڈ ابھی بنا ہوا ہے فلہار وہی اب برمبھاست کو لے کر ریبیو پہ سامنے آنے لگے ہیں فلم سمیشکو کی اس پر ملی جلی پرتکریہ ہیں بولی بور سے جڑی بیپ سائیڈ پنک ویلہ نے اس موووی کو پانچ میں سے چار سٹار دیئے ہیں ریبیو میں کہا گیا کہ برمبھاست مہت کنچھا کا ایک کلیسیکل ادھارڑ ہے آئین مکھر جی نردی ستیا فلم آکانچھا اور کلپنا کو اس نیوجن کو بڑے پردے پر جیواند کرتی ہے کل ملا کر فلم دیکھنا ایک سبجیکٹو اسپیرینس ہے جیدہ تر چمی درسک فلم کے ایک ایلیمنٹ کو دوسرے پر پسند کرتے ہیں بالی برمبھاست ہی ان بیپ سائیڈ کوئی مووی نے بھی اسے پانچ میں سے چار سٹار دیئے ہیں ریبیو میں کہا گیا کہ آئین مکھر جی نے کہانی کی تلنا میں پڑکتہ پر ادھک دھیان کے اندرد کیا ہے کیونکہ ہر فریم پر ایک پینٹنگ ہے فلم نرماتاؤ نے ہر سین میں بھبتہ کو بنائے رکھنا سنشت کیا ہے فلم میں بہت کچھ ہے جس کا اندازہ درسک لگا سکتے ہیں پھر بھی اسے دیکھنے میں مجھ آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یا نہیں جان سکتے کہ اسے آپ کے سامنے کس طرح سے پیس کیا جانے والا ہے اس فلم کی کہانی ہے سیوہ یعنی رڈبیر کپورڈ نام کے لڑکے کی جس کے سپنے میں کچھ بہت عجیب چیزیں دیکھتی ہیں سوسل میڈیا پر الگلک چل رہے ریبیو اور الگلک سیمسکو کے ریبیو حالانکہ کمچور نجر آ رہے ہیں ان میں سے فلم کو ایک اسٹار سے ڈھائی اسٹار دیے گئے ہیں میڈیا ریبیو دیکھیں تو فلم اپنی لاغت نکال سکتی ہے ویسے کچھ ریبیو اس فلم کو باقواز بھی بتا رہے ہیں فلم کے لیے پہلے دن کی ایڈوانس بکنگ کو لے کر تگڑی ریپورٹ آ رہی ہے بالی پورٹ سے جڑی کچھ ویب شائٹ کے انصار پہلے دن کے لیے اب تک 3.5 لاکھے قریب ٹکٹ بھیگ چکے ہیں پہلے دن یا باکس آفیس پر 25 سے 28 کروڑ کی کمائی کر سکتی ہے ایڈوانس بکنگ کا ٹرینڈ مجبوت ہے ویسے بھی قریب 400 کروڑ کے بجھڑ میں بنی اس فلم کو لے کر ٹرینڈ پندیتوں میں حلچل مچی ہوئی ہے اس سال آپ تک بالی بڑھ میں بنی قریب 25 فلمیں پردے پر ریلیز ہوئی ہیں ان میں سے 21 تو پھلاپ کی کٹیگری میں ہیں لال سنگھ چڑھا پرتبی راج رچھا بندھر اور سمسیرہ جیسی ہائی پوالی فلمیں بھی اس سال بری طرح سے پھلاپ ہوئی یہاں تک کہ سنجھے لیلہ بھنسالی کی فلم گنگو بھائی بھی ایوریس فلموں میں ہی سامل ہو پائی پھر فلموں میں کسمیر فائلز اور بھول بلیا جیسی فلمیں رہی ہیں وہی دچھڑ بھارت کی ہندی میٹ ڈپ کے گئی فلمیں سب ہی ہٹ ہوئی ہیں تمام بادھاؤں سے گزرتے ہوئے آن مخلچی دوارہ لکھت اور نردیشت فلم برمبھات پارٹ ون سوا سینیما گھروں میں ریلیج ہو گئی ہے قریب دس سال سے اس فلم پر کام کر رہے آیان نے اسے تین حصوں میں بنانے کی بات کہی ہے اس کا پہلا پارٹ نام کے انروپ سوا کی کہانی ہے آیان نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کی یا فلم بھارتی پیرالک کہانیوں سے پریریت ہے جسے آدھنک دنیا میں آدھنک کرداروں کے ساتھ شٹ کیا گیا ہے یا پرچین ساستروں میں وڑیت آستروں کی کالپنی کہانی پر آدھاریت ہے کہانی یوں ہے کہ ہمالے میں گھور تپیشہ کرنے والے رشی منیوں کو وردان شروع برمبھا سکتی ارجیت ہوتی ہے جب یا دھرتی سے ٹکرائی تو باقی آستروں کا جنم ہوا یا آستر ہیں اگنی آستر جل آستر وانر آستر اس میں مہا آستر برمبھا آستر ہوتا ہے اس کی رچھا کرنے والے برمبھا آستر کہلائے کہانی کا آرب میں ممبئی میں آسر شرکھی جنون یعنی مہینی رائے اور اس کے دو ساتھی پرتیش چھت بیگینک موہن بھارگو یعنی سہرکھان کو پرتاڑیت کر رہے ہیں دراصل وہ موہن سے تین حصوں میں ٹوٹ چکے برمبھاست کا ایک حصہ لینے آئے ہیں اصل میں موہن وانر آستر ہے یعنی وانر کی طرح کوت پھاند کر سکتا ہے ادھر دلی میں آستروں کی دنیا سے انجان آناس سوا یعنی رڈبیر کپور سپنے میں اس گھٹنا کو گھٹت ہوتے دیکھ رہا ہے اسے احساس نہیں ہے کہ وہ خود میں اگنے آستر ہے دسہر آیوجن کے دوران وہاں پہلے نیجر میں ہی لندن سے آئی عیسیٰ یعنی آلیا بھٹ کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے گھٹنا کرم موڑ لیتے ہیں وہاں عیسیٰ کو بتاتا ہے کہ موہن نے آتمہتیا نہیں کی ان کی ہتیا ہوئی ہے یا سب اس نے دیکھا ہے اب جنون اور اس کے ساتھیوں کی نجر ورارسی کے آرٹسٹ آنی سیٹی یعنی ناکارجن آکنینی پر ہے سوا انہیں بچانے کے لیے ورارسی جاتا ہے عیسیٰ بھی اس کے ساتھ آتی ہے وہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ سیٹی رندی آستر ہے کہ جنون برمبھاست کے تینوں حصوں کو حاصل کر پائے گی ان آستروں کو حاصل کرنے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے ان پہلیوں کے ارد گرد کہانی آگے بڑھتی ہے بے کپ شیٹ اور یہ جوانی ہے دیوانی فلم کے بعد سے آیان اپنے مہتکانچی پروجیکٹ برمبھاست پر کام کر رہے ہیں انہوں نے پوراڑی کتھاؤں کے ساتھ آدھنکتہ کو جوڑ کر برمبھاست کی دنیا گڑی ہے حالانکہ ان پر ہالیوڈ کی سپر پاور آدھارک فلموں کا پرباہو فلم میں ساب جھلگتا ہے یہی وجہ ہے کہ فلم کا ایکشن کہیں کہیں بالیوڈ فلم ایوینجرز کی یاد دلاتا ہے اس میں کرداروں کے پاس سپر پاور ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی رچہ کے لیے ان سکتیوں کا استعمال کرتے ہیں آستروں کی طاقتوں کو درسانے کے لیے فلم میں بیجول ایفیکٹ کا نام کافی اپیو کیا جاتا ہے حالانکہ وہ بہت پرباہوی نہیں بن پائے ہیں فلم کا اہم پہلو سوا اور عیسیٰ کی پریم کہانی ہے پریم کہانی میں روٹنا، منانا، ہنسی ٹھٹھولی، چھڑکھانی ایک دوسروں کا پانے کی تڑپ ہوتی ہے پچھلے کچھ سمجھ سے ہندی فلموں میں پریم کہانی ہوتی ہے لیکن پریم آگن نہیں ہوتی یہاں بھی عیسیٰ اور سیوہ کی پریم کہانی ہے لیکن اسکرین پر دیکھتے ہوئے رومانس اور پریم کی انبید نہیں ہوتی اس کی وجہ کمجور اسکرین پلے ہے سواد بھی بہت پرباہوی نہیں بن پائے ہیں شروعات میں کہانی دھیمی گت سے آگے بڑھتی ہے پھر شٹی کا پرسنگ آنے کے بعد اس میں گتی آتی ہے حالانکہ شٹی کے کردار کو بستار دینے کی ضرورت تھی فلم کی چیزنگ سین رومان جگہیں فلم میں جنون کے ساتھ ریوالور لے کر چلتے ہیں یہاں بات بھی حجم نہیں ہوتی آیان نے بھارتی سینیما میں پہلی بار اسطر وست یعنی اسطروں کی دنیا بنانے کی بات کہی ہے لیکن فلم میں کوئی سگنیچر ٹوئن نہیں بنایا ہے جو برمباست کی پہنچان بنے فلم کا کلائمیکس بھی بہت پربھاوی نہیں بن پایا ہے یہاں فلم باہوبلی کے کلائمیکس کی طرح کٹپا نے باہوبلی کے کیوں مارا کی طرح دوسرے پارٹ کے لیے کوئی جگیا سا چھوڑنے میں کامیاب نہیں رہتی ہے اصل جندگی میں پتی پتنی رڑویر کپور اور آلیا بھٹ نے اس فلم کے ساتھ اپنی اصل پریمکہانی کی شروعات ہونے کی بات کہی تھی حالانکہ سکرین پر ان کی کمیسٹری رنگ نہیں جمع پائی فلم میں سوا کا اپنی سکتیوں کو جاگرت کرنے والا سین لمبہ ہو گیا ہے مہمان بھومکہ میں سہرک خان چستے ہیں گروہ جی کے قلدار میں امیتہ بچن کو سمجھت سکرین ٹائپ ملتا ہے لیکن ان کے قلدار میں ادھوراپن ہے مہمان بھومکہ میں آئی ٹیمپل کا پاڑیا کا قلدار بھی ابھی کسید ہے ایسا سائد اس لیے بھی ہے کہ تین حصوں میں بننے کی کارڑ اس کی قلداروں کو اگلے پارٹ میں بستار ملے مونی رائے کا قلدار ماربل فلم کے قلدار اس کار لیٹ ویج جیسا لگتا ہے بس یہاں پر اسے کالے کپڑے پہنا کر لال رنگ کی آنکے دے دی گئی ہیں کھلنائنکہ کے اس قلدار کے لیے سسکت کلاکار کی ضرورت تھی مہنیو چڑھ گیا ڈانس کا بھوت اور کسریہ گانا پہلے ہی کافی پسند کیا جا رہا ہے ریسیوں نے اشتر پرات کیے ان اشتروں کی پیڑھی در پیڑھی رچھا ہوتی آئی ون راستر، نندی آستر، آگنی آستر سمیت سبھی اشتروں کا مہا آستر برمبھاستر اس کے تین ٹکڑے ہو چکے ہیں جس کے الگ الگ رچھک ہیں پر آپ کوئی بھی ان ٹکڑوں کو پا کر سکتی سالی برمبھاست کو پھر سے جوڑنا چاہتا ہے پر وہ ٹکڑے جڑ گئے تو اس دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے دنیا کیسے بچے گی کون بچائے گا یہی ہے برمبھاست کا پہلا پارٹ سوا امیتہ بچن کی بھاری آواز سے فلم کھلتی ہے اس کے ساتھ چل رہے انیمیشن کی جریعے اپنا میار شیٹ کر دیتی ہے پھر آتا ہے سہرکھان کا جابڑ کا ایمیو آپ کی امید فلم سے بڑھ جاتی ہے گجب ماحول بنتا ہے فلم ہمارے ارمانوں کو چنے سے جھاڑ پر چڑھاتی ہے پھر ایک دم سے وقت بدل دیتی ہے ججبات بدل دیتی ہے گانہ بجنے لگتا ہے لب اسٹوری چلنے لگتی ہے ارمان دھاراسائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بیچ بیچ میں ایک آدھ گریپنگ سیکوینس آتے ہیں انٹرول کے پہلے فلم بہت بوجھل ہو جاتی ہے جب اردستی کھیچی ہوئی فلم لگنے لگتی ہے ہندی مسالہ فلموں کے وہی پرانے کلیسج ہیں وہی لب اسٹوریا بینہ مطلب کے گانے پورا سواد خراب ہو جاتا ہے انٹرول کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسری ہی فلم شروع ہو گئی ہے ایک بار جو دھواندھار ایکشن شروع ہوتا ہے فلم کے کلائمیکس تک رکنے کا نام ہی نہیں لیتا سیکنڈ ہاپ پہلے سے بہت بہتر ہے حالانکہ ایک فلم کے دو حصوں میں باٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے پر فلم بنی ہی ایسی ہے میکرش نے پھشٹ ہاپ بیلڈ اپ میں نکال دیا ہے فلم کو کم سے کم آدھے گھنٹے چھوٹی کیا جا سکتا تھا پرمبھاست کی ریلیز سے پہلے اس کی بیپیکس پر خوب چرچہ ہوئی تھی فلم اس پر خری بھی اترتی ہے بیپیکس کو پورے نمبر ملتے ہیں کیا باوال بیپیکس ہے ہر اشتر کا الگ رنگ ہر اشتر کا الگ روپ اینیمیشن بھی ساندار ہیں ایون اینڈ کریڈٹس کا اینیمیشن بھی بڑھیا ہے جدہ تر فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کی بلیک سکرین پر ٹیکس ڈال کر کریڈٹ بنا دیا جاتے ہیں پر یہاں ان پر بھی الگ سے محنت کی گئی ہے یعنی بیجول ایفیکٹ کے ہر ایک حصے پر خاص دھیان دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ پر کام کیا گیا ہے ڈائریکٹر آیان مکھر جی نے جو پرومس کیا تھا وہ پورا کیا ہے اسٹوری کے لحاظ سے فلم کمجور ہے ایک سپارٹ کہانی ہے اس میں بالی بڑھیا ٹیسٹ ڈیلنے کے لیے سکرین پلے کے کئی سارے پیس ڈھیلے چھوٹ گئے ہیں چونکہ سکرین پلے خود آیان نے لکھا ہے انہیں چاہیے تھا کسے اور زیادہ ریفائن کرتے انہوں نے ساتھ فلم کے ٹیکنکل آسپیکٹ پر زیادہ دھیان دیا ہے کہانی کو اتنا سمیہ نہیں دیا یا سمیہ دیا ہے تو سکرین پلے کو اتنا بڑی دھنک سے ڈھال نہیں پائے حسین دلال نے ڈیالاغ لکھے ہیں وہ اسے پہلے یہ جوانی ہے دیوانی ٹو اسٹوڈینٹ اور کاروہ ساریخی فلموں کے ڈیالاغ لکھ چکے ہیں ان کے لکھے سموادھی برمبھاست کا سب سے بیگ پوائنٹ ہے بہت پریچی لگتے ہیں جب آپ نے انڈین مائیتھولاجی کا مارڈنائیجیشن کیا ہے تو ڈیالاغ اتنے سنسکرتینشٹ اور اردودہ رکھنے کی کیا جرورت تھی بے مطلب کے کٹھین سبدوں کی کوئی خاص جرورت نہیں تھی نارمل بھاسا ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا ایسا لگتا ہے کسے آوینجر مووی کا ہندی ڈپڈ ورچن دیکھ رہے ہوں ساتھ ہی کئی سوادوں کا تو کئی مطلب ہی نہیں ہے ایک جگہ عیسہ سیوا سے کہتی ہے مجھے تم سے پیار ہے تو سیوا کہتا ہے بول دو پھر تب عیسہ کہتی ہے مطلب جب ہندی میں بول دیا تو انگریجی میں بولنا دوبارہ جروری تھا کیا ایسے ہی ایک ڈیالاغ ہے جس میں سیوا کہتا ہے میں اندھیرے کی طاقت میں نہیں روشنی کی شکتی میں یقین کرتا ہوں یہ تو وہی ہو گیا نہ مجھے عشق نہیں پیار چاہیے طاقت اور شکت میں کیا انتر ہے جی پریتم کا میوجک سہی ہے بیگراؤنڈ میجک ایکشن سیکنس میں بڑیہ سما بانتا ہے سنومیٹو گرافی مزتا ہے ایڈیٹنگ بھی بڑیہ ہے ایک جگہ پر جتنی بار گولی چلتی ہے اتنی بار اسکرین پر ہلکی سے آگ کے ساتھ اسکرین بیک آؤٹ ہو جاتی ہے بڑیہ ایکسپریمنٹ ہے سیوا کے روم میں رڑویر کپون نے ٹھیک سے کام کیا ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اور ایکٹنگ نہ کرے اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں عیسہ کے رول میں آلیا کہیں کہیں پر اور ایکٹنگ کا سکار ہو گئی ہیں گرو جی کے رول میں امیتا بچن نے بڑیہ کام کیا ہے ان کی آواز اس فلم کی جان ہے سہرو خان بھی جتنی دیر اسکرین پر رہتے ہیں باندھے رکھتے ہیں ناکارجن نے بھی ٹھیک کام کیا ہے مونی رائے نے بہترین کام کیا ہے ان کو جنون کے رول کے بعد اور فلمیں ملیں گی کل ملاکر فلم لکھائی کے معاملے میں کمجور ہے ٹیکنکل پارٹ مضبوط ہے ہاں اتنا جرور کہیں گے تھیٹر ایسپریئنس والی فلم ہے بالی بھڑ کو بیک اپ سٹ اور اے جوانی ہے دیوانی جیسی کامیاب فلمیں دینے والے نردیشک آئین مغر جی کا دس سال کا سپنا برمبھاست آخر کار ساکار ہو کر اپنی منجل یعنی سینیما اسکرین تک پہنچ گیا ہے آئین اپنی اس مہتکانچی مائتھولوجکل فانٹیسی ایڈوینچر کو آٹھ سال سے گڑ رہے تھے فلم کی ریلیز سے ٹھیک پہلے انہوں نے بتایا کہ قریب دو دن پہلے تک وہاں اسے پرفیکٹ بنانے یعنی فائنل ٹچ دینے میں چھٹے ہوئے تھے اب اتنے سال کی محنت کے بعد اپنے اس برمبھاست پارٹ ون سیوہ کو آیان کتنا دھراتر بنا پائے ہیں اس پر چرچہ تو بنتی ہے لیکن اس سے پہلے ان کی اس مائنے میں تعریف ہونی چاہیے کہ انہوں نے ہندوستانی پورالی کتھاؤ کو آدھار بنا کر بیفیکس کا ساندار بیجول ٹریٹ دینے کی کوشش کی ہے برمبھاست سے فائنس سینے پریمیو کو یہاں تک کی باکس آفیس کو بھی بہت سی امید ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ یہ درشکوں کے لیے ایک بیجول ٹریٹ کی طرح ہے یا عام طور پر فانٹیسی فلموں سے اب تک دور ہی رہے بالی بڑ میں نشچت طور پر ایک نئی پہل ہے حالانکہ کہیں نہ کہیں بیجول ایفیکٹ پر جاتا جور دینے کے چکر میں آیان فلم کی کہانی کو تھوڑا اگنور چرور کر گئے ہیں فلم کی کہانی ریسی منیوں کو وردان کے روح میں ملے اشتروں کے دیوتا برمبھاست کی ہے جس کی رچہ اس کے رشکوں یعنی برمبھاست کی جمعہ داری ہے اس برمبھاست کے تین تکڑے ہیں جو برمبھاست کے الگ الگ سدسٹوں کے پاس سرچت ہیں برمبھاست کے ان سدسٹوں میں بیگیانک مہنبھار کو یعنی سہرکھان کلاکار انیس یعنی ناکار جن سے لے کر مست مولا ڈی جی سوا نے روے کپور تک سامل ہے برمبھاست کا ایک پہلا بھاگ سوا کے سفر پر آدھاریت ہے جس اس جرنی میں پیار عیسانی آلیہ بھٹ اور گرو جی یعنی امیتاب بچن کی جریعے اپنی طاقت کا انداجہ ہوتا ہے دوسری اور اندھیرے کے دیوتا کو ماننے والی جنون یعنی مہنی رائے برمبھاست کے تینے ٹکڑوں کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتی ہیں اب جنون اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتی ہے یا سوا اپنی طاقت سے اسے روک لیتا ہے یہی اس فلم کا سار ہے برمبھاست فلم کی کہانی آئین مکھر جی نے ہی لکھی ہے کہانی میں کہنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن اسکرین پلے میں جس طرح سے سپر آیا گیا ہے وہاں کئی بار کمپلیکیٹڈ یعنی جٹل لگتی ہے فلم میں برمبھاست کو پانے کی لڑائی تو دکھائی گئی ہے لیکن برمبھاست کا ادھے کیسے ہوا اس کے پیچھے کیا ادھے ہے یا اور ایسے ہی یا اور ایسے ہی کئی سوالوں کی گہرائی سے پڑھتال کیے بینا ہی فلم آگے بڑھتی ہے فلم میں برمبھاست کے انسوں کی رچھہ کرنے والے برمبھاست اپنے سپر پاور سے صرف برمبھاست کو بچانے میں چھٹے رہتے ہیں دنیا سماج لوگوں کے پرتون کا کیا یکدان ہے اس پر کوئی جور نہیں دیا گیا کہانی میں مکی کرداروں کی علاوہ عام جنتہ نجر ہی نہیں آتی فلم میں سیوا اور عیسہ کی پریم کہانی بھی ایک اہم حصہ ہے لیکن یہ پریم کہانی اتنی آکرسک نہیں بن پائی رڑبیر اور آلیا کے بیج کی کمیسٹری بھی جیدہ پرباہت نہیں کرتی فلم کے سب سے بڑی کمجور کڑی ثابت ہوتی ہے حسین دلال انہوں نے فلم کے لئے ڈالاکس لکھے ہیں فلم جتنی بڑی بھاپی اور آکرسک ہے پریتم کے پہلے ہٹ گانے ہوچ کے کیسریہ دیوہ دیوہ اور اسک کا بھو جیسے گانے بیکگراؤنڈ اسکور یہ سب ملا کر بہت حد تک اسکرین پلے کی کمیوں کو دور کر دیتے ہیں فلم بڑے پردے پر ایک سینیمائی انبھو تو جگہتی ہے فلم میں ایکٹنگ کی بات کرے تو رڑبیر کپور نے اپنے کردار پوری امانداری سے جیا ہے یہی بار نگیٹیو بھوم کا نبھانے والے مہینی رائے پر لاغو ہوتی ہے حالانکہ یہ بھٹ اپنی پردبہ اور کس سے نیائے نہیں کر پائی وہی ڈالا کو صرف بولتی ہوئی لگتی ہیں نہ کہ محسوس کرتی ہوئی امیتہ بچن نے گروہ جی کے اپنے قردار میں پرپیکشن کے ساتھ کام کیا ہے سہرکھان کا قیمیو سرپرائز پیکیج ہے جبکہ نندی است کے روم میں ناگرجن کا رائٹر ڈائریکشن آیان مکھر جی پورا استعمال نہیں کر پائے ہیں کل ملاکر برنبھاست پارٹ ون سوا ایک بیجوال ٹریٹ کی طرح ہے سینیمائی پردے پر ایک ساندار بیجوال کا آنبھو محسوس کرنا چاہتے ہیں رڈویر کپور اور آلیا بھٹ کی ریل لائف جوڑی کو ریل لائف میں ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تیا فلم آپ جرور دیکھ سکتے ہیں نردیسک آیان مکھر جی نو سالوں کی محنت کے بار کم بجر لگا ہے جو بھارتی درسکوں کو اشتر ورس کی دنیا میں لے جاتی ہے اس فلم کی ریلیز سے پہلے ہی بائیکارڈ برنبھاست کا کافی سورگل ہوا ہے وہی دوسری طرف کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس فلم کو سفل ہونے کی دعائی کر رہے ہیں کیونکہ برنبھاست کی سفلتہ بے جان پڑے بالی بڑ میں جان پھوکنے کا کام کرنے والی ہے لیکن کیا یہ فلم ایسا کر پائی کیا برنبھاست ہندی سنیما کے اس سال کے بہت برے انبھو کو پلٹ پائے گی تو اس کا جواب ہے نہیں آئیے بتاتا ہوں ایسا کیوں کسی بھی فلم کی پہلی اور سب سے اہم جرورت ہے کہانی اور سب سے پہلے اسی پر بات بھی ہونی چاہیے اس فلم کی کہانی سیوہ نے رڑوی کپور نام کے لڑکے کی ہے جس سے سپنے میں کچھ بہت عجیب چیزیں دیکھتی ہیں اور وہ اس سے حیران ہے سیوہ ایک ڈیجے ہے اور دسہارے پر ہوئے ایک کنسٹ میں اسے ایک لڑکی دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہاں دیوانہ ہو جاتا ہے سیوہ کو آگ جلا نہیں سکتی اور یہ بات وہ بچپن سے جانتا ہے دراصل یہ سیوہ برنبھاست کا ایک صدچ ہے اور وہ برنبھاستر کو سرچے رکھنا سیوہ کی جمہ داری ہے اس کام میں اس کی گل پھرینڈ اسیہ نے آلیا بھٹ اس کا پورا ساتھ دیتی ہے اوپر جو کہانی میں نے آپ کو بتایا وہ برنبھاست ٹرائولاجی یعنی تینوں فلموں کی سریج کی پہلی فلم کی کہانی ہے آپ نے کبھی چپس کا پیکٹ خریدا ہے سوچیں اس کا پیکٹ دنیا کے سب سے خوبصورت اور شائننگ پیپر سے بنایا گیا ہو اس کے ساتھ ایک کولڈرنگ بھی پھری میں دی جائے ساتھ ہی دکاندار اس چپس کے پیکٹ کا ٹی بی پر ایڈ دے کر خوب پرموشن بھی کر چکا ہو اور اتنے ہنگامے کے بعد پوری امید سے جب آپ وہ پیکٹ خرید لائیں اور گھر آ کر کھولے تو اس میں بس ہوا ہی نکلے تو آپ کو کیسا لگے گا بس برنبھاست دیکھنے کے بعد ویسے ہی فیلنگ آتی ہے ایک فلم جس کے بیجوالز کمال کے ہیں جس میں ساندھار ایکشن ہے بی جی ایم اینی بیگرانڈ میجک خوب ایکشائٹنٹ پیدا کرتا ہے لیکن کسی فلم کی جو بیگرانڈ میجک خوب ایکشائٹمنٹ پیدا کرتا ہے لیکن کسی بھی فلم کی جو سب سے اہم چیز ہے یعنی کہانی بس اسی میں سارا کمپرومائز کیا گیا ہے اناتھ لڑکا اس کا اناتھ بچوں سے پیار لندن سے آئی خوبصورت حسینہ یہ سب کہانی کے وہ پلات ہیں جنہیں آپ نے ہزاروں بار الگ لگ طریقے سے رل بیر کپور اور آلیا بھٹ پہلی بار پردے پر نجر آ رہے ہیں ایسا میں ان دونوں کی سکرین پر کمیشٹری دیکھنے کو درسک کافی ایکشائٹڈ ہوں گے پر دیکھت یہ ہے کہ فلم کی سب سے حلکے سین ہی ان دونوں کے بیچ کے سین ہے ہمیتاب بچن کی انٹری انٹرول کے بعد ہے اور وہاں اتنے ہی اثردار ہیں جتنے ہونی چاہیے مونی رائے کہ یہ ڈیبیو فلم ہے اور وہ اپنے کلدار میں اثردار رہی ہیں مونی ایک خوابناک بلن بنی ہے اور آپ ان سے اس خواب کی امید کر سکتے ہیں حالانکہ انہیں دیکھ کر آپ کو بالی بڑکی ایک بلن جرور یاد آئے گی کون سی وہ خود تکرئیے گا فلم شروع ہونے کے پندرہ بیس منٹ تک آپ کنیکٹ کہانی سے جڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں فلم کی شروع سالوں بعد پردے پر نجر آر ہے سہرک خان سے ہوتی ہے لیکن یہ پورا سیکوینسی کنفیوجنگ ہے سہرک کا ایک بھی ڈائلاغ آپ کو شیٹی مارنیا تارے بجانے والا نہیں لگتا ہے یہ فلم نو سال سے بن رہی ہے اور نیردیسہ کائن مکھر جی نے کئی بار اس بات کا جکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے اس فلم پر کافی محنت بھی کی ہے پر لگتا ہے کہ ان کی ساری محنت تقنیق پر نکلی اور کہانی کو وہ نو سال میں اپ ڈیٹ کرنا بھول ہی گئے فلم کا ہر سین پریڈکٹیبل ہے کہیں بھی آپ کو ایڈونچر یا تھلر محسوس نہیں ہوتا بس چاروں طرف آگ ہی اگ رنگ برنگی روسنی بس گانے جو فلم کے بینا سننے میں اچھے لگتے ہیں وہاں کہانی میں ہر بار ریکارڈ سے بنتے نجر آتے ہیں برمبھاس تیک بڑے پردے کے اسپیرینس والی ہائی بجٹ فلم ہے جس میں کھوپ تام جھام ہے بس آتما نہیں ہے اس فلم کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پردے پر ہی دیکھئے گا لیکن اب یہ آپ کو تیک کرنا ہے کہ آپ کیسے پردے پر دیکھنا چاہتے ہیں ماربل سینیمیٹک یونیورس کا جواب اب آئین مکھر جی نے اشتر ورس رس کر برمبھاس کے جریعے دینے کی کوشش کی ہے آئین کے پاس ہالی بڑھ فلموں جتنا بجٹ تو نہیں ہے لیکن بالی بڑھ میں چار سو دس کروڑ روپے میں فلم تین بھاگ بنانے کا موقع سب ہی کو نہیں ملتا آئین کے پریاس کی سراحنہ کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے بالی بڑھ کی ترج پر فلم بنائی ہے برمبھاس تا اسطروں کا اسطر ہے اس سے بڑا کوئی اسطر نہیں ہے اور اس کا وار کبھی کھالی نہیں جاتا ہے اس اسطر کے اردگرد کہانی بنی گئی ہے سیوہ یعنی رڑویر کپور آناتھ ہے پتہ کا اسے پتا نہیں ہے اور مات تب چل بسی جب وہا ایک سال کا تھا آگ اسے جلاتی نہیں ہے کیوں یہ بات اسے بھی نہیں پتا ہے اسے عجیب سپنے بھی دکھائی جیتے ہیں اسہ نے علیہ بھٹکوہ پہلی بار دیکھتے ہی دل دے بڑھتا ہے ایک بیگیارک یعنی سہرکھان کی ہتیا ہو جاتی ہے اور یہ گھٹنا سیوہ اپنے سپنے میں دیکھ لیتا ہے جنون یعنی مانی رائے اور اس کے ساتھ ایک آرٹیسٹ یعنی ناغر جن کی ہتیا کرنا چاہتے ہیں اور سیوہ اسے بچانے کیلئے وارڑسی جاتا ہے سیوہ کو برمبھانس اور برمبھستر سمبند کچھ باتیں پتا چلتی ہیں اپنے پتا اور ماں کے بارے میں گروہ جینی امیتہ بچن سے کچھ مہتپور جانکاریاں ملتی ہیں جنون کیوں ہتیا کرنا چاہتی ہے برمبھاس سے سیوہ کا کیا سمبند ہے اس کے جواب فلم ختم ہونے پر ملتے ہیں چونکہ فلم تین بھاگ میں ہے اس لئے کئی باتوں کو دوسری اور تیسری بھاگ کے لئے چھوڑا گیا ہے فلم کی کہانی آیان مکھر جی نے لکھی ہے ساپ نجر آتا ہے کہ انہوں نے ایم سیو فلموں سے پریڑا لی ہے کچھ کردار اور کچھ درست بھی آپ کو ایم سیو کی یاد دلائیں گے آیان نے کرداروں کو پرالک اور دھارمک ٹیلس دیتے ہوئے کہانی کو بھارتی بنانے کی کوسس کی ہے اور دیسی سپر ہیرو کا کردار رچہ ہے کہانی بہت انوکھی نہیں ہے برمبھاس کے تین ٹکڑے ہیں اور ان تین ٹکڑوں کو جنون ڈھوڑ رہی ہے اس طرح کی کہانیاں کئی ہالی ورڈ مووی میں دکھائی جا چکی ہیں فلم کا سکرین پلے باتا ہوا نہیں ہے فلم میں جب بی فیکس ایفیکٹ آتے ہیں تو یا ہائی بے پر دوڑتی ہے لیکن جب ریال لائپ سین آتے ہیں تو کچھے راستے پر اتر جاتی ہے سیوہ اور اور عیسیٰ کی ملاقات اور عیسیٰ کا سیوہ کو دل دے بٹھنے والی سیکوینس اور ست درجے کے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر عیسیٰ کیوں آچانک سیوہ کو چاہنے لگتی ہے عیسیٰ کے بارے میں زیادہ جانکاری بھی نہیں دی گئی ہے اور ان کے رومانٹک سین کو زیادہ ہی لمبے کھینچے گئے ہیں دوسری اور مونی رائیوالی سین امدہ بن پڑے ہیں اور سہرکھان مونی کی ٹیک کر بھی دیکھنے لائق ہے سیوہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس اگنی کی طاقت ہے وہ سیکوینس بھی اچھے بن پڑے ہیں پہلا ہاں بہتر ہے لیدیسک نے کہانی کو درگا پوجہ دے سہرہ اور دیپاولی والے سمجھ میں شٹ کیا ہے بیکڈراب میں منتے تیوہار کے کارڑ ہر فریم بہت خوبصورت لگتی ہے انٹرول بھی اس خواہ جگہ لاکر کیا گیا ہے انٹرول کے بعد فلم میں بورنگ لمحے ہا بھی ہو جاتے ہیں سیوہ کا گروہ جی کے آسرم میں جانا والا سیکوینس بہت ہی لمبا کھیچا گیا ہے یہاں پر امتاب اور رلپیر کپور کے سین اباؤو اور لمبے ہیں کلائمیکس میں آئین مکھر جی نے فلم بیپیکس کے تکنیسیوں کے حوالے کر دی ہے اور خود درسک بن گئے ہیں اسکرین پلے کی کمیہ رہ رہے کر سپہ پر آتی رہتی ہیں فلم کی شروعات میں سیوہ کے سنوادوں میں ٹپوری پن رہتا ہے جو بعد میں ایک دم گائب ہو جاتا ہے عیسیٰ کے بارے میں بہت ہی کم جانکاری دی گئی ہے سپر سکتیوں سے لیس کریکٹرز بندوں کیوں نکال لیتے ہیں پرنبھاست کے ٹکڑے بہت ہی سادھار لگتے ہیں ان میں کچھ تو ایفیکٹ دیے جانے تھے نردیسے کے روح میں آئین نے فلم کی گتی کو تیج رکھا ہے اور ڈرامے کو بیجیولز ایفیکٹ سے سجا کر پیس کیا ہے کہانی کو اس طرح سے پیس کیا ہے کہ درست کو کو سمجھنے میں زیادہ پریسانی نہ ہو بہتر ہوتا کیوئے لیکھا کے روح میں کچھ الگ سوچتے کیونکہ کچھ کردار اور درست حالی بڑھ موویز سے اٹھا لیے گئے ہیں فلمیں انٹرٹیننگ درستوں کی بھی کمی ہے رڑویر کپور اور آلیا بھٹی کی جوڑی بہترین لگی ہے دونوں ہی کلاکاروں نے امدہ اگنے کیا ہے امیتہ بچن کے سین دمدار نہیں ہیں ان کا لکھ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ بہت تھکے لگے ہیں مونی رائے کی اداکاری جوالدست ہے جب بھی وہ اسکرین پر آتی ہیں چھا جاتی ہیں سہرکھان کامیوں میں پر بھاو چھوڑتے ہیں ناگارجن پھیکے رہے ہیں ڈمپل کپاڑیا نے اس رول کے لیے ہاں کیوں کہا سمجھ سے پرے ہیں فلم کے دو ہٹ گیت کہ سریعہ اور دیوہ دیوہ بیگ سکرین پر دیکھنے لائک ہیں انہیں بہت اچھے سے سوٹ کیا گیا ہے اور نردیسک نے فلم میں بار بار ان کا اچھا اپیو کیا ہے بیگرانڈ میجک ساندار ہے ٹیکنیکل ٹیم کا کام ورڈ کلاس کا ہے کمپیٹر گرافیکس بی ایفیکس اور 3D ایفیکس کمال کے ہیں یہ دیا فلم دیکھنے کے اچھک ہیں تو اسے 3D ایفیکس میں ہی دیکھیں سینومیٹو گرافیک کمال کی ہے برمباست کا پہلا پارٹ سوہ ریلیج ہوا ہے اور دوسرا پارٹ دیوہ نام سے آئے گا پہلا پارٹ بہت ہی پروہاویت نہیں کرتا ہے امید کی جانی چاہیے کہ رائٹنگ ڈپارٹمنٹ دوسرے بھاگ میں کمیوں کو دور کرے گا جب بھی کوئی پریयوک کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے یا تو مووی بہت پسند آئے گی یا پھر جھٹکے سے کھارش کر دی جائے گی بیسکار بریگیڈ اور کروناوہ OTT کے سوکے چلتے ٹھیئیٹر سے درشکوں کا موہ بھنگ یہ دونوں ہی بڑی وجہ ہیں کہ برمباست کے لیے یہ رسک اور بھی پڑ گیا ہے مووی دیکھ کر بس ایک ہی بات سرتیا کہی جا سکتی ہے کہ یہ ان بچور کی سوروں کو تو پکا پسند آنے والی ہے جو اوینجرز یا ہیری پارٹر جیسی مووی کے سوکین ہیں اگر آپ نے 2006 میں آئی بیبے کو بیرائے اور سنی دیول کی مووی نقصہ دیکھی ہو تو آپ کو کہانی کچھ کچھ اسی لائن پر لگے گی نقصہ میں دونوں ہیرو مہا بھارت کالین یودھا کڑ کے کوچ اور کنڈل ڈھوڑتے نکلتے ہیں وہی برمباست میں سوانی رڑویر کپور کا پتا دیو برمباست کے پیچھے پڑا ہے حالانکہ وہاں خود کسی مورتی میں قید ہے لیکن اس کی سیسیاں اندھیرے کی رانی جنون یعنی منیرائے تین ٹکڑوں میں بٹے برمباست کی ٹکڑے ڈھوڑ رہی ہے برمباست میں ہے کئی بڑے ستارے برمباست کو بچانے میں کام میں جھوٹی ہیں سائنٹسٹ کی سیکر سوسائٹی برمباست جس کے مکیاں ہیں رگھو گردیو یعنی امیتاب بچن جن میں ست دو ٹکڑے ہیں سائنٹسٹ مہنہ بھارگو یعنی سہرک خان آرٹسٹ آنیز یعنی ناغارجن کے پاس اور تیسرا ہے اس کے پاس جس کو پتا ہی نہیں ہے ایک آم ڈی جے سیوہ یعنی رلویر کپور آناس سیوہ کو یہ پتا ہے کہ اگنی اس سے جلاتی نہیں اسے جنون کا مہن بھارگو پر اتیچار بھی دکھتا ہے تو وہ اپنی پریم کا عیسہ نے آلیہ بھٹ کے ساتھ آنیز کو بچانے وارال ایسی نکلتا ہے پھر اسے بچا کر تینوں ان کے گروہ جی کے برمباس آسرم سے نکلتے ہیں پھر کیسے سہرک خان اور ناغرجن دونوں کو مونی رائے موت کی نین سلاتی ہے کیسے سوا کے اگنے آسر کی طاقت واپس آتی ہے کیسے سوا کے ماں باپ کا رشتہ برمباس سے نکلتا ہے اور کیسے تینیں ٹکڑے آپس میں ملنے کے باوجود برمباس دھرتی کا بناس نہیں کرتا یہ مووی میں دکھایا گیا ہے چوک مووی تین حصوں میں ہے سو ایک حصے کے آدھار پر مووی کی کہانی کو ایک دم سے خارج نہیں کیا جا سکتا لیکن باہوبلی کی مقابلے کمجور ہے اتنا تیہے میجک اور گانوں پر لاکھ محنت کے باوجود تو باہوبلی کے اس طرح پر نہیں پہنچے ہیں اس کی خاصیت بھی اسپیسل ایفیکٹ ہے لیکن وہ ایونجر فلموں کی طرح کے زیادہ لگتے ہیں نہ کی باہوبلی جیسے ایموشن کے اس طرح پر بھی مووی باہوبلی کے مقابلے کم تر ہے حالانکہ کوشز پوری ہوئی ہے کہ رڑبیر آلیا کی محبت کو کافی ایموشنل رکھا جائے لیکن درشکو کو یہ پچتا نہیں ہے کہ ایک ملاقات میں کوئی اتنا ایموشنل کیسے ہو جائے درشکو کو یہ بھی سائد ہی حجم ہو کی مونی رائے جیسی بلن کے آگے امیتاب بچن سہرکھان ناغارجون رڑبیر کپور سب فیل ہو جائیں حالانکہ ڈائریکٹر اپنی ایک منسہ میں تو کامیاب ہوتا دکھ رہا ہے بیدیسی ایونجرز والی مووی کو آگے ہندی کی موویز سپیسل ایفیکٹ کا مجاک اڑانے والے بچے اس کو پسند کریں گے سائد تب ہی آیان نے بلنس کے نام جنون چوز آدھ رکھے ہیں جبکہ ایسے نام آپ کو کم سے کم ہندو میتھولوجی یا ہندو اتحاس میں ہی ملیں گے بوجود اس کے موووی دس سال سے بن رہی ہے اتنے سارے ستارے جوڑے گئے ہیں ایک انمان ہے کہ چار سو کروڑ کی لاغت آئی ہے سو ہر پریم میں آپ کو محنت تو دکھے گی سب ہی بڑے ستاروں نے جھم کر محنت کی ہے مونی رائے اور سورپ گرچر جیسے لاکھوں لوگوں کے بیچ اپنا ہنر دکھانے کا موقع ملا ہے بلے ہی موووی نے ایڈوانس بکن میں چودہ کروڑ کمالیے ہوں لیکن اس کے لئے لاغر نکالنا آسان کام وہ بھی تھیٹر سے دوری کے دور میں لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس موووی پر بہتوں کا داؤں یا امیدیں لگی ہیں سادی کے پھوراں بعد آلیا رلویر کی جوڑی کانا کسی دور میں بڑا فائدہ مند ہوتا لیکن دونوں کو پھوٹ سو میں بیو کو لے کر دیا گیا بیان کتہی راس نہیں آیا ہے ایسے میں لگتا ہے کہ اس موووی کو بس بچے ہی بچا سکتے ہیں جب کسی فلم کی ریلیز سے پہلے اس کے بے پھیکس کے ہی زیادہ چرچے ہو تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں برمباس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہر جگہ فلم سے جڑے لوگوں نے بولا کہ اسے بنانے میں بہت سال لگے گرافکس پر بہت کام ہوا ایسے گرافکس دیکھیں نہیں ہوں گے لیکن کیا واقعی ایسا ہے اس فلم کے گرافکس فلم کی جان ہے آپ کو کچھ ایسا دیکھتا ہے جو پردے پر پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن ایسا بیس بیس میں ہوتا ہے کئی بار تو تو اتنی آگ دیکھتی ہے کہ لگتا ہے بھائی فلم ہی پھوک دوگے کیا لیکن پھر کچھ ایسا نجر آتا ہے کہ آپ چونک جاتے ہیں فلم کو بنانے میں جتنی محنت کی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں نجر آتی ہے یہ کہانی ہے رڈبیر کپور یعنی سیوہ کی جسے آگ جلاتی نہیں ہے اسے سپنے میں کچھ عجیب سی چیزیں دیکھتی ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ برمباسد ہے جو تین حصے میں بٹا ہے اور اسے ان کو جوڑنا ہے اور نہ جانے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے سچ میں یہی کہانی ہے جو سمجھ نہیں آتی آپ کو کئی بار پتا نہیں چلتا کہ یہ کون سا آستر کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا اور کئی بار آپ کو بوریت آستر بھی آ کر لگتا ہے کنفیوجن آستر بھی ملتا ہے ایک سین میں آلیا رڈبیر سے کہتی ہے کہ کون ہو تم پھر رڈبیر کہتے ہیں کیا ہو تم آپ کو بھی اس فلم کے دوران کئی بار ایسا لگتا ہے کہ فلم کی کہانی اور سکرین پلے پر اور محنت کرنے کی ضرورت تھی رڈبیر کپور ٹھیک لگے ہیں اس سے بہتر ہو پہلے بھی کام کر چکے ہیں آلیا بھٹ اچھی لگی ہیں ان کی ایکٹنگ بھی کمال کی ہے امیتاب بچن سب سے زیادہ امپریس کرتے ہیں امیتاب بچن کا ہیرے سٹائل بہت کول لگتا ہے ناگر جن اچھے لگے ہیں مونی رائے نے بلن کا کام اچھے سے کیا ہے امیتاب بچن اور رڈبیر کپور کے آگے بھی وہے مجبوطی سٹی کی ہیں فلم کا پہشت ہاپ ٹھیک ہے لیکن سکنڈ ہاپ کچھا ہوا لگتا ہے فلم کو چھوٹا کیا جا سکتا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو فلم بہتر لگتی فلم گرینڈ ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن فلم آپ کو پوری طرح سے باندھ نہیں پاتی فلم میں کچھ نیا کرنے کی کوسس کی گئی ہے اور اس کے لئے آئین مخرجی کی تاریخ ہونی چاہیے کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بالی بڑھ والے کچھ نیا کیوں نہیں کرتے یہاں کچھ نیا تو کیا ہے لیکن اسے اور بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت تھی یہ فلم اپنے گرافیکس کی وجہ سے بچوں کو کافی پسند آ سکتی ہے اور بیفیکس کے سوکین کو بھا سکتی ہے کل ملا کر اگر کچھ ساندار بیجویلز اور بیفیکس دیکھنا چاہتے ہیں اور رڑویر آلیا اور امیتہ بچن کے پھین ہیں تو آپ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں ماربل اسٹوڈیوز کا یا سینیما کا ہے یا ہیری پارٹر شریز وہاں لارڈ آبدہ رنگ شریز کی فلم ہیں ان سب کے اثر سے بیتے دو ڈھائی دسکوں میں جوان ہوئی درسکوں کی ایسی پوری ایک پیڑی تیار ہو چکی ہے جس نے دادی نانی سے سنی اپنی دیسی کہانیوں کو ایسے ہی بھبی طریقے سے پردے پر دکھائے جانے کی ہندی فلم نرمتاؤں سے آس لگا رکھی ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ فلمیں بنانے کی تقنیک سے اتنا انت ہونے کے بعد بھی کسی ہندی فلمکار کا دھیان اب اس طرف گیا ہی نہیں ہے بھارتی دنت کتھاؤں میں پیرادے کتھاؤں کی تمام کہانیاں موکھ کہانیوں کی چھے پک کتھاؤں کے روم میں آتی ہیں ایسی ایک چھے پک کتھا سریخی آئین مکھہ جی کی گیارہ سال پہلے سوچی گئی تھی فلم برمبھاست تین حصوں میں بننا پرستاویت ہے اس کہانی کا پہلا ایسا آیا نے فلم برمبھاست پارٹ ون سیوہ کے روم میں بنایا ہے اس کی اگلی کڑی فلم برمبھاست پارٹو دیوہ کی گھوشڑہ بھی فلم کے کلائمیکس میں کی ہے اور جس موڑ پر آکر ایک کہانی رکھتی ہے وہاں اس کے دوسرے بھاکو دیکھنے کی دلسپی درسکوں میں پنتی رہتی ہے ہندو دھرم کی پیرادی کتھاؤں میں برمبھاستر ایک آستر ہے جو چلائے جانے کے بات کبھی چوکتا نہیں ہے یہاں تریتہ یکی مہاگاتھا کہتی رامچریت مانش پڑھنے والوں کو یاد آئے گا دوہا برمبھاستر تہی ساندھا کپی من کین ویچار جو نہ برمبھا سرمانو مہیمہ مٹے اپار پھر دعاپر میں ہوئے مہا بھارت کے یودھ میں بھی اس کا پریوگ ہوا ہے یہ ایک ایسا آستر ہے جو اچوک ہے اس کا پریوگ بار بار ہو سکتا ہے اور جب بھی اس کا پریوگ ہوتا ہے کچھ خود اس کے سامنے نامش تک ہو کر پاس میں بن جاتے ہیں اور کچھ کو نشانے سے ہٹا کر برمبھاست کی دشا بھی بدل دی جاتی ہے آیان مکھر جی کا برمبھاست فلمی ہے اس کی قطع ورطمان عطیت اور بھبش میں چلتی ہے کہانی کا سرہ آیان سناتن کال سے پکڑتے ہیں اور برمبھاست کی ادھپتی سے لے کر اس کے رکھوالوں کا گپت سمدائے بناتے ہوئے ورطمان میں وہاں آتے ہیں جہاں دھرم اور بگیان کا مول ہوتا ہے بگیانک موہن کے روم میں اندھیرے کی رانی موہن سے کچھ رہش پتا کرتی ہے اور اس کی خوج کے بیش سے نکالتی ہے سیوہ اور عصہ کی پریم کہانی رڑویر کپر اور آلیہ بھٹی ہندی سنیما کے حال کے دنوں میں سب سے چلچت پریمی یوگلو میں سے ایک رہے ہیں نے دونوں کے چہرے پر ایک الگ نور دیکھتا ہے یہ تیز پریم کا ہے رڑویر کپور اور آلیہ کے چہرے پر بھی یہ نور اس فلم میں نظر آتا ہے اور سنیوگ ایک یہ بھی ہے کہ فلم کی کلائمیکس میں پریم کی سکتی کو کسی بھی لوکک یا الوکک سکتی سے بڑھا بتانے کی بیاکھا بھی ہے پریم کی اسی سکتی کو برمبھاست پارٹ دیوہ آگے بڑھانے والی ہے برمبھاست پارٹ ون سیوہ ہندی سینیما کا وہ موقع ہے جس کو اگر بہشکاروں اور گھور نندکوں سے بچا جا سکا تیہا ورطمان مارول سنیمیٹک یونیور سریخہ ایک اشتر وست ہندی سینیما میں رہ سکتی ہے فلم پوری ترے سے کھری نہیں ہے لیکن اگر منورنجن کے حساب سے دیکھ ہے تو پرتبی راجی سمسیرہ کی ترے کھوٹی بھی نہیں ہے برمبھاست پارٹ ون سیوہ ایک ترے سے دیکھا جائے تو سناتن سنسکرتیوں اور پرمپراؤ سے بھاگتی یوہ پیڑھی کو واپس ان کی دھوری کی طرف لانے کی پرکاسو اور اتساہو کی جھلگ فلم میں دیکھتی ہے فلم اپنا ایک الگ سنسار بھی موجود سنسار کے بیس دیرے دیرے رچنے کی کوشش کرتی ہے کہانی دلی سے ہوتے ہوئے ہمیچل پردیش چاہتی ہے اور اس دوران کار پر ہوئے ایک حملے کی پوری سیکوئنس کافی رومانس کاری ہے فلم میں امیتہ بچن کا استعمال ان کے آبھام انڈل کے لئے کیا گیا ہے جبکہ مونی رائے اپنے کھاڑی انڈرو اور ہنسک رادوں میں اثر چھوڑنے میں سفل رہی ہے ایک فلم کرتے سمیں پیار کر بیٹھے رڑوی کپور اور آلیا بھٹ کو پہلی بار پردے پر دیکھ نہ اصل زندگی کے پریمیو کو خوب بانے ہی والا ہے فلم سہیرو خان کے پرسنسکو کے بھی دل کو چھو جاتی ہے اپنی دربین سے تارے نیہار تھے بیگیانک موہن کے گھر میں برمبھاست کے پہلے حصے کی خوج میں ہوئے حملے کا پورا سیکنس درسک کو باندھ کر رکھتا ہے ون راستر سے نندی آستر تک آنے کی آتر میں گد بھی آتی ہے اور رومانس بھی برمبھاست پارٹ سوا دھیمی پڑھنی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کہانی میں ایک ایسا آسرم آتا ہے جس کے باہر بھی آسرم لکھا ہوتا ہے ایسی گلتیا فلم میں ڈھیر ساری ہیں جس میں درسک کو کچھ اسپسٹ سبات یا تو نفت میں چلتی آواز یا پھر پردے پر کچھ نہ کچھ دکھا کر بتانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی فلم میں جرورت ہے نہیں سنیما میں بہت بتانا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا نفت سنیما بہت ایسی فلم بنانے کی کوشش کی ہے جس ہندی سنیما کے دگج بھی اس دور میں بنانے کی ہمت نہیں کر پائے مول پرارڑک کتھاؤ پر فلم میں کھو بنی ہے لیکن پرارڑک پردست میں کالپنی انگریجی کی طرح رہی ہے پتانسی سنیما کے سندر بند بھی ہوا انگریجی فلموں سے ہی لیتے رہے ہیں فلم میں ان کی کوش سے کہانی میں ان کا بسوانس اور ایک صدا سکار کو پورا کر کے فلم کو پردے پر پہنچانے کا ان کا حوصلہ قابل تعریف ہے لیکن اگر انہیں اس فلم کی دوسری کڑی بنانی ہے تو انہیں اپنی ٹیم کے کل کانٹے درست کرنے ہوں گے اپنی سکتی کا بھان ہونے پر سیوہ کا آگانہ تانڈو اس تروز سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہندی گیت لکھنے کی کم سے کم امیتاب بھٹی چار سامرث نہیں ہے وہ بھی دیرے دیرے جاوید اکتر ہو چلے ہیں اردو کے کل جمع 120 سبدوں میں ان کے سارے گانے ہیں فلم کے سووات بھی کہانی کے وزن کو بڑھانے میں مدد نہیں کرتے ہیں برمبھاست پارٹ سیوہ کی کمجور کڑیا اس کے سووات کے لائوہ اس کا سمپادن بھی ہے فلم کے سروات حصے میں رڑویر کپور اور ان کے دوستوں کے بیچ ہونے والی بات چیت بہت ممبئیہ ہے ایسی ہندی اب ہندی بھانس درسکو کو بھی اچھی نہیں لگتی فلم میں سیوہ کی پریشت بھوم سے فلم کا بھوی ست کیا گیا ہے لیکن اس کا پریشت بھوم کیا ہے اس کے بارے میں بس اتنا پتہ چلتا کہ وہ امیر ہے اور اس کا امیر ہونا بناوٹی نہیں ہے فلم کا بیگراؤنڈ اس کو اچھا ہے لیکن فلم کا گیش سنگیت فلم کے قطعے کے حساب سے کافی کم جور ہے فلم برمبھاست پارٹوان سیوہ ان درشکوں کو خاص پسند آ سکتی ہے جو ماربل سنومیٹک یونیورس جیسا کچھ ہندی میں دیکھنے کی خواہیس عرصے لیے بیٹھے ہیں 2014 میں اناؤنس ہوا کہ آئین مکھر جی اپنا ساہکار بنانے کی تیاری میں لگ رہے ہیں آئین مکھر جی ایک ایسا نام ہے جو کافی اچھے پروڈکٹ کے ساتھ جڑ رہا ہے مسلن اور سدیس کے ایسسٹن ڈائریکٹر اور بیک اف شیڑ کے ڈائریکٹر تھے یہ دو نام اپنے آپ میں بہت مجبوط ہیں اور آیان کے سی بی کی ریڑ بنتے ہیں ایسے میں جب آپ کو اتنے بڑے لیبل کی ایک فلم کا سپنا دکھا جائے تو ہر بیتتے دن کے ساتھ انتجار کی بھٹا بڑھتی جاتی ہے یہ انتجار ایک بکھار سا بڑھتا ہے جو شریر کو لگاتار تپاتا ہی رہتا ہے لیکن پھر آپ اسے بڑے سے اندھیرے سے بھرے حال میں گدی دار کرسی پر بیٹھتے ہیں اور تین گھنٹے بعد اپنے نئے پائے اس تاب سے بس کچھ بھزم کر دینا چاہتے ہیں پرمبھات بھی ایسی ہی گت کی ہے کہانی کیا ہے ایک لڑکا ہے اس پتا نہیں ہے کہ وہ ہی رو ہے لیکن وہ ہے دسہرہ اور دیپاولی کے بیچ کچھ گھٹناو کے چلتے اسے خود پر سکھ ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لو برمبھاست کے پہلے چیپٹر میں سیو مکھ کریکٹر ہے سیو کا رول رڑویر نے کیا ہے ان کے ساتھ حالیہ بھٹ ہیں جو ایسی رول کر رہی ہیں گرو رگھو کے روم میں امیتاب بچن سہرو خان اور ناگارجن کے چھوٹے چھوٹے رول لیکن اہم رول ہے سہرو خان ہیں معاملہ ٹھیک نہیں ہے پہلے دس منٹ میں سبا بند اس کے بعد فلم کی کہانی وہ ٹیڑھی ڈنڈی والا راکٹ بن گئی جو جس کے چھپر میں جا خوزے بھوگوان بھی نہ بتا پائے پہلے دس منٹ میں کیا ہوا یہ اس لئے نہیں بتا جا رہا کیونکہ سپائلر آپ کے سامنے سے تھالی ہٹا رہا ہے اور کولڈ کافی رکھے دے رہا ہے آپ کو آگے کڑی چاول کھانے کے لئے کولڈ کافی پینا جروری ہے برنبھاست کی اصل سپر بھوٹان کی جنسکہ جتنی چنتہ ہیرو کے پیچھے ناشتی دکھتی ہے ہیرو کو ہیرو کے روح میں اس جروری سچویشن اور گانے جھل کر چکاتے ہیں کہنا غلط نہ ہوگا کہ فلم میں اصل کام کی چیز مہج 30 سے 35 پر تیس باقی سب آپ بھول جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا فلم آنت میں سمجھاتی ہے کہ پریم سے بڑی طاقت اس دنیا میں اور کوئی ہے ہی فلم کے سمواد حسین ڈلال نے لکھے ہیں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈالاک اوجل ہیں پھر وہ چاہے سوہ کا لائٹ ایک ایسی روشنی ہے جو کہنا ہو یا عیسیٰ کا الگ موقع پر کون ہو تم پوچھ نہ تم ٹھیک سے رہ لوگ ٹائف ڈالاک کتا ہی نہیں جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کھلالی کھڑاؤں پہن کر پھٹوال کھلنے اتر گیا ہو اور کئی جگہ پر بلن اور ہیرو کے بیش بیش بہت بچکانی لگنے لگتی ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کی فلم کی گانی کہانی پر برک لگاتے ہیں کچھ فلم کار ہیں جو اس بیماری سے نکل رہے ہیں جہاں ہیرو ہیرو کو گانی میں آنیوار روپ سے ناشنا ہوتا ہی ہے انہوں نے گانی رکھے ہیں لیکن کہانی انہیں سیڑی بنا کر آگے بڑھاتی ہے لیکن دھرما اور یا سراج بینر جیسے ابھی بھی پراتن پدھت کو چھاتی سے چپکائے ہوئے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آرین مین کی گود میں لیٹا سپارڈر مین مر رہا ہو تو پیچھے ادھر نراد کی آواز میں مصافر جانے والے نہیں پھر آنے والے بجنے لگے نہیں نا میں بیگرانڈ میجک نے اچھا کام کیا ہے ان سب کے سوا بیجوال ایفیکٹ کا کام اچھا ہے ہندی فلموں میں اکہ دکھا فلموں کو چھوڑ دے تو جن میں گرافکس کی گنجائی نہ کے برابر رہی اب تکہ سب سے اچھا گرافکس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بیجوال ایفیکٹ پر ڈی این ای جی نام کی کام کیا ہے جس نے فلم ڈیون کو آسکر بھی دلائے تھا برمبھاست آشتر وست کی پہلی قصط ہے لیکن اس نے نراز کیا فلم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو جنتا نے پہلے دیکھانا ہو ایسے کریکٹرز ایسی کہانیاں ایسی پریشتتیاں ایسے ایکشن سیکوینس آدھی اوٹیٹی پر کھاپنے والی جنتا سالوں سے دیکھتے آ رہی ہے برمبھاست میں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ پہلے ہی ہے ری پارٹر ماربل اور ڈی سی سریز میں دیکھ چکے ہیں اس پر بات کرنے پر جائیں تو لمبی لسٹ بن سکتی ہے نئے کے نام پر بس ہندی پیرالک نام آگئے ہیں یعنی نئے پیکج میں وہی پرانی چیز پیک کر دی گئی ہے ٹریٹ والا حصہ بہت کمجور ہے لیکن سوروم کو جگمک بنائے رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ سال دوزار بھائس میں بالی بھوڑ میں جیس طرح سے ایک کے بعد ایک فلم پٹ رہی ہیں پرمبھاست اس سوکھے کو ختم کر سکتا ہے اس موووی کو بنانے میں جہاں دس سال کے ویلہ نے اس موووی کو پانچ سے چار شٹار دی ہیں ریبیو میں کہا بھرمبھاست مہت ایک پینٹنگ ہے فلم نرمات نے ہر سین میں بھبیتہ کو بنائے رکھنا سنشت کیا ہے فلم میں بہت کچھ ہے جس بہت درسک لگا سکتے ہیں پھر بھی اسی دیکھنے میں مجھائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یا نہیں جان سکتے کہ اسے آپ کے سامنے کس طرح پیس سے ڈھائی سٹار دیے گئے ہیں میڈیا ریبیو دیکھے تو فلم اپنی لاغت نکال سکتی ہے اس فلم کو بھاکواز بھی بتا رہے ہیں فلم کے لئے پہلے دن کی ایڈوانس بکنگ کو لے کر تگڑی ریپورٹ آ رہی ہے بالی پر پہلے دن کے لئے 3.5 لاکھ بالی بڑھ بنی 25 فلم پردے پر لیج ہوئی ہیں ان میں 21 فلا کی کٹیگری میں ہیں لال سنگ چڑھا پرت بی راش رچ بندھر اور سمسیرہ جیسی ہائی پوالی فلم بھی اس سال بری طرح سے فلا ہوئی یہاں تک کہ سنجلی لیل بھنسالی کی فلم گنگو بھائی بھی ایوریس فلم میں ہی سامل ہو پائی پھر فلم میں کسیر فائل اور بھول 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 جیسی فلم رہی ہیں وہ دچھر بھارت کی ہندی میٹ ڈپ کے گئی فلم یں سب ہی 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 تمام بادھاؤں سے گزرتے ہوئے آن مخرچی دوارہ لکھت اور نردیشت فلم برمبھات پارٹ ون سوا سنیما گھروں میں ریلیج ہو گئی ہے قریب دس سال سے اس فلم برکام کر رہے آیان نے اس تین حصوں میں بنانے کی بات کہی ہے اس کا پہلا پارٹ نام کے انروپ سوا کی کہانی ہے کہانی یوں ہے کہ ہمالے میں گھور تپیسہ کرنے والے ریسی منیوں کو وردان شروع برمبھا سکتے ارجیت ہوتی ہے جب یا دھرتی پھاند کر سکتا ہے ادھر دلی میں اسطروں کی دنیا سے انجان سوا یعنی رڈبیر کپور سپنے میں اس گھٹنا کو گھٹت ہوتے دیکھ رہا ہے اسے احساس نہیں ہے کہ وہ خود میں اگنے اسطر ہے دسہر آیوجن کے دوران وہا پہلے نیجر میں ہی لندن سے آئی ایسا یعنی آلیہ بھٹ کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے گھٹنا کرم موڑ لیتے ہیں وہا ایسا کو بتاتا ہے کہ موہن نے آتم ہتیا نہیں کی ان کی ہتیا ہوئی ہے یا سب اس نے دیکھا ہے اب جنون اور اس کے ساتھیوں کی نظر ورارسی کے آرٹسٹ انی شیٹی یعنی ناگار جن آک نینی پر ہے سوا انہیں بچانے کے لیے ورارسی جاتا ہے اس ساب ہی اس کے ساتھ آتی ہے وہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ شیٹی رندی اس تر ہے کہ جنون برمبھاست کے تینوں حصوں کو حاصل کر پائے گی ان اس تر کو حاصل کرنے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے ان پہلی ہو کے ارد گرد کہانی آگے بڑھتی ہے بے کپ شیٹ اور یہ جوانی ہے دیوانی فلم کے بعد سے آیان اپنے مہتکانچی پروجیکٹ برمبھاست پر کام کر رہے ہیں انہوں نے پراری کتھاؤ کے ساتھ آدھ نکتہ کو جوڑ کر برمبھاست کی دنیا گڑی ہے حالان کہ ان پر ہالیوڈ کی سپر پاور آدھ پاور کا پر 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 آدھ آدھ پاور ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی رچہ کے لئے ان سکتیوں کا استعمال کرتے ہیں آستروں کی طاقتوں کو درسانے کے لئے پر میں کہانی میں روٹ نا ملان ہاسی ٹھٹھولی چھڑکھانی ایک دوسروں کا پانی کی تڑپ ہوتی ہے پچھلے کچھ سمجھ ہندی فلموں میں پر اگر آگر نہیں ہوتی یہاں بھی عیسیٰ اور سیوہ کی پر اگر کہانی ہے لیکن اسکرین پر دیکھتے ہوئے رومانس اور پر کی انبید نہیں ہوتی اس کی وجہ کمجور اسکرین پلے ہے سوات بھی بہت پربھاوی نہیں بن پائے ہیں شروعات میں کہانی دھیمی گت سے آگے بڑھتی ہے پھر شٹی کا پرسنگ آنے کے بعد اس میں گتی آتی ہے حالانکہ شٹی کے کردار کو بستار دینے کی جرورت تھی پلم کی چیزنگ سین رومان جگ ہیں پلم میں جنون کے ساتھ ریوالور لے کر چلتے ہیں یہ بات بھی حجم نہیں ہوتی آیان نے بھارتی سینیما میں پہلی بار اسطر وست یعنی اسطروں کی دنیا بنانے کی بات کہی ہے لیکن پلم میں کوئی سگنیچر ٹوئن نہیں بنایا جو جندگی میں پتی پتنی رڑویر کپور اور آلیا بھٹ نے اس فلم کے ساتھ اپنی اچھل پریم کہانی کی شروعات ہونے کی بات کہی تھی حالانکہ سکرین پر ان کی کمیسٹری رنگ نہیں جمع پائی فلم میں سیوہ کا اپنی سکتیوں کو جاگرت کرنے والا سین لمبہ ہو گیا ہے میہمان بھومکہ میں سہرک خان چچتے ہیں گرو جی کے کردار میں سمجھت سکرین ٹائپ ملتا ہے لیکن ان کے کردار میں ادھورا پن ہے میہمان بھومکہ میں آئی ڈیمپل کا پاڑیا کا کردار بھی ابی کسیت ہے ایسا سائد اس لیے بھی ہے کہ تین حصوں میں بننے کے کرد اس کی کردار کو اگلے پارٹ میں بستار ملے مونی رائے کا کردار ماربل فلم کے کردار اس کار لیٹ ویج جیسا لگتا ہے بس یہاں پر اسے کالے کپڑے پہنا کر لال رنگ کے دے دی گئی ہیں کھل نائی کیا اس کردار کیلئے سسکت کلاکار کی ضرورت تھی مہینو چڑھ گیا ڈانس کا بھوت اور کسری گانا پہلے ہی کافی پسند کیا جا رہا ہے پر وہ ٹکڑے جڑ گئے تو اس دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے دنیا کیسے بچے گی کون بچائے گا یہی ہے برمبھاست کا پہلا پار سوا امیتہ بچن کی بھاری آواز سے فلم کھلتی ہے اس کے ساتھ چل رہے انیمیشن کی جریعے اپنا میار شیٹ کر دیتی ہے پھر آتا ہے سہرکھان کا جابڑ کا ایمیو آپ کی امید فلم سے بڑھ جاتی ہے گجب ماحول بنتا ہے فلم ہمارے ارمانوں کو چنے سے جھاڑ پر چڑھاتی ہے پھر ایک دم سے وقت بدل دیتی ہے جزبات بدل دیتی ہے گانا بجنے لگتا ہے لب سٹوری چلنے لگتی ہے ارمان دھاراس آئی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بیچ بیچ میں ایک آدھ گریپنگ سیکوینس آتے ہیں انٹرول کے پہلے فلم بہت بوجھل ہو جاتی ہے جب اردستی کھیچی ہوئی فلم لگنے لگتی ہے ہندی مسالہ فلموں کے وہی پرانے کلیسج ہیں ہندی مسالہ فلموں کے وہی پرانے کلیسج ہیں وہی لب سٹوریا بینا مطلب کے گانے پورا سواد خراب ہو جاتا ہے انٹرول کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسری ہی فلم شروع ہو گئی ہے ایک بار جو دھواندھار ایکشن شروع ہوتا ہے فلم کے کلائمیکس تک رکنے کا نام ہی نہیں لیتا سکنڈ ہا پہلے سے بہت بہتر ہے حالان کہ ایک فلم کے دو حصوں میں باٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے پر فلم بنی ہی ایسی ہے میکرس نے پھرش ہا بیلڈ بڑیا ہے جدہ تر فلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک سکرین پر ٹیکس ڈال کر 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 بنا دی جاتے ہیں پر یہاں ان پر بھی الگ سے محنت کی گئی ہے یعنی بیجول ایفیکٹ کے ہر ایک حصے پر خاص دھیان دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ بھر ٹو تو سیوہ کہتا ہے بول دو پھر تب اس ہی لب یو مطلب جب ہندی میں بول دیا تو انگریزی میں بولنا دوبارہ جروری تھا کیا ایسے ہی ایک ڈالاغ ہے جس میں سیوہ کہتا ہوں یہ تو وہی ہو گیا نہ مجھے عشق نہیں پیار چاہیے طاقت اور شکت میں پریتم کا میوزک سہی ہے بیگراؤنڈ میوزک ایکشن سیکوینس میں بڑیا سما بانتا ہے سنومیٹو گرافی مجھتا ہے ایڈیٹنگ بھی بڑیا ہے ایک جگہ پر جتنی بار گولی چلتی ہے اتنی بار سکرین پر ہلکی سی آگ کے ساتھ سکرین بیک آؤٹ ہو جاتی بڑیا ایکسپریمنٹ ہے سوا کے روم میں رڑویر کپور نے ٹھیک سے کام کیا ہے انہوں نے کوشش کی ہے اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں عیسیٰ کے رول میں آلیا کہیں پر اور ایکٹنگ کا سکار ہو گئی گرو جی کے رول میں امیتہ بچن نے بڑیا کام کیا ہے ان کی آواز اس فلم کی جان ہے سہرو خان بھی جتنی دیر سکرین پر رہتے ہیں باندھے رکھتے ہیں ناکار جن نے بھی ٹھیک کام کیا ہے ان کو جنون کے رول کے بعد اور فلمیں ملیں گی کل ملاکر فلم لکھائی کے معاملے میں کمجور ہے ٹیکنکل پارٹ مجبوط ہے ہاں اتنا جرور کہیں کہ تھییٹر ایسپیرینس والی فلم ہے بالی بھڑکو بیک اپ سیڈ اور اے جوانی ہے دیوانی جیسی کامیاب فلم میں دینے والے نردی سک آئین مخرجی کا دس سال کا سپنا برم بھاست آخر کار ساکار ہو کر اپنی منجل یعنی سینیما اسگرین تک پہنچ گیا ہے آئین اپنی اس مہت کان چی مائی ٹھول آئین سال سے گڑ رہے تھے فلم کی ریلیز سے ٹھیک پہلے انہوں نے بتایا کہ دو دن پہلے تک وہ اسے پرفیکٹ بنانے یعنی فائنل ٹس دینے میں چھوٹے ہوئے تھے ساندار بیجوال ٹریٹ دینے کی کوشش کی ہے پرمبھاست سے پہنس سینی پریمیو کو یہاں تک باکس آفیس کو بھی بہت سی امید ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ درسکو کے لئے ایک بیجوال ٹریٹ کی طرح ہے یا عام طور پر فنٹیسی فلموں سے اب تک دور رسکو یعنی برمبھاست کی جمعی داری ہے اس برمبھاست کے تین تکڑے ہیں جو برمبھاست کے الگ سدستوں کے پاس سرچت ہیں برمبھاست کے ان سدستوں میں بیجوال مہن بھارکو یعنی سہرک خان کلاکار انیس یعنی نگار جن سے لے کر مست مولا ڈی دوتا کو ماننے والی جن یعنی مہنی رائے برمبھاست کے تینے ٹکڑوں کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتی ہیں اب جن اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتی ہے یا سیوہ اپنی طاقت سے روک لیتا ہے یہی اس فلم کا سار ہے برمبھاست فلم کیسے ہوا اس کے پیچھے کیا ادیس ہے یا اور ایسے ہی یا اور ایسے ہی کئی سوالوں کی گہرائی سے پرطال کیے بینا ہی فلم آگے بڑھتی ہے فلم میں برمبھاست کے انسوں کی رچھا کرنے والے برمبھاست اپنے سپر پاور سے برمبھاست کو بچانے میں چھٹے رہتے ہیں دنیا سماج لوگوں کے پرطن کا کیا اگدان ہے اس پر کوئی جور نہیں دیا گیا فلم میں مکی کرداروں کی علاوہ عام جنتہ نظر ہی نہیں آتی فلم میں سیوہ اور عیسیٰ کی پریم کہانی بھی ایک اہم حصہ ہے لیکن پریم کہانی اتنی آکرسک نہیں بن پائی رڈبیر اور آلیہ کے بیج کی کمیسٹری بھی زیادہ پرباہ نہیں کرتی فلم کی سب سے بڑی کمزور کڑی ثابت ہوتی ہے حسین دلال انہوں نے فلم کے لئے ڈیالاکس لکھے ہیں فلم جتنی بڑی بھاپی اور آکرسک ہے اس کے ڈیالاک پلے کی کمیوں کو دور کر دیتے ہیں فلم بڑے پردے پر ایک سنیمائی انبھو تو جگھاتی ہے فلم میں ایکٹنگ کی بات کرے تو رڈبیر کپور نے اپنے کردار پوری امانداری سے جیا ہے یہی خان کا کمیوں سرپرائز پیکج ہے جبکہ نندی است کے روم میں ناگر جن کا رائٹر ڈائریکشن آیان مکھر جی پورا استعمال نہیں کر پائے ہیں کل ملاکر برنبھاس پارٹ ون سوا ایک بیجوال ٹریٹ کی طرح ہے سنیمائی پردے پر ایک ساندار بیجوال کا محسوس کرنا چاہتے ہیں رلویر کپور اور آلیا بھٹ کی ریل لائف جوڑی کو ریل لائف میں ساتھ دیکھ دیکھ نا چاہتے ہیں تیا فلم آپ جرور دیکھ سکتے ہیں نردی سکھ آیان مکھر جی نو سالوں کی محنت کے بار رلویر کپور اور آلیا بھٹ اسٹارر اپنی فلم برمبھاست کا نرمار کیا ہے ایک ایسی فلم جس پر بھاری بھر کم بجر لگا ہے جو بھارتی درسکو کو اشتر ورست کی دنیا میں لے جاتی ہے اس فلم کی ریلیز سے پہلے بھائی بھرمبھاست کا کافی سورگل ہوا ہے وہ دوسری طرف کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس فلم کو سفل ہونے کی دعائی کر رہے ہیں کیونکہ برمبھاست کی سفل تا بے جان پڑے بالی بھڑ میں جان پھوکنے کا کام کرنے والی سیوہ ایک ڈیجے ہے اور دسہارے پر ہوئے ایک کنسرٹ میں اسے ایک لڑکی دکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ دیوانہ ہو جاتا ہے سیوہ کو آگ جلا نہیں سکتی اور یہ بات بچپن سے جانتا ہے دراصل سیوہ برمبھاست کا ایک سدہ چھے اور برمبھاست کو سورج رکھنا سیوہ کی جمہ داری ہے اس کام میں اس کی گل پر دنیا سیوہ 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 دکاندار اس چپس کے پر ایڈ دے کر خوب پرموشن بھی کر چکا ہو اور اتنے ہنگامے کے بعد پوری امید سے جب آپ پی نکلے تو آپ کو کیسا لگے گا بس برمبھاست دیکھنے کے بعد وہ ایسے ہی فیلنگ آتی ہے ایک فلم جس کے بیجوالز کمال کے ہیں جس میں ساندھار ایکشن ہے مونی مونی ایک خواب نکل بنی ہیں اور آپ ان سے اس خواب کی امید کر سکتے ہیں حالان کہ انہیں دے کر آپ پر کافی محنت بھی کی ہے پر لگتا ہے کہ ان کی ساری محنت تقنیق پر نکلی اور کہانی کو وہ 9 سال میں اپ گا لیکن اب یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کی پر دیکھنا چاہتے ہیں ماربل سنیمیٹک یونیورس کا جواب اب آیان مکھر جی نے آیان کے پاس ہالی بڑ فلموں جتنا بجٹ تو نہیں ہے لیکن بالی بڑ میں چار سو دس کروڑ روپے میں فلم تین بھاگ بنانے کا فلم بنائی ہے برمبھاست آستروں کا آستر ہے اس سے بڑا کوئی آستر نہیں ہے اور اس کا وار کبھی کھالی نہیں جاتا ہے اس آستر کے اردگرد کہانی بنی گئی ہے پتہ کا اسے پتہ نہیں ہے اور مات تب چل بسی جب وہا ایک سال کا تھا آگ اسے جلاتی نہیں ہے کیوں یہ بات اسے بھی نہیں پتہ ہے اسے عجیب سپنے بھی دکھائی جیتے ہیں اس نے علیہ بھٹکو پہلی بار دیکھتے ہی دل دی بڑھتا ہے ایک بیگی سہر خان کی ہتیا ہو جاتی ہے اور یا گھٹنا سیوہ اپنے سپنے میں دیکھ لیتا ہے جنہوں نے یعنی مہنی رائے اور اس کے ساتھ ہی ایک آرٹیسٹ یعنی ناغر جن کی ہتیا کرنا چاہتے ہیں اور سیوہ اسے بچانے کیلئے وارڑ سی جاتا ہے سیوہ کو برمبھانس اور برمبھستر سمبند کچھ باتیں پتا چلتی ہیں اپنے پتا اور ماں کے بارے میں گروہ یعنی امیتہ بچان سے کچھ مہت پور جانکاریاں ملتی ہیں جن کیوں ہتیا کرنا چاہتی ہے برمبھاس سے سیوہ کا کیا سمبند ہے اس کے جواب فلم ختم ہونے پر ملتے ہیں چونکہ فلم تین بھاگ میں ہے اس لئے کئی باتوں کو دوسری اور تیسری بھاگ کے لئے چھوڑا گیا ہے فلم کی کہانی آئین مخرجی نے لکھی ہے ساپ نجر آتا ہے کہ انہوں نے mcu سے پر لی ہے کچھ کردار اور کچھ درست بھی آپ کو mcu کی یاد دلائیں گے آیان نے کرداروں کو پرالک اور دھارمک ٹیس دیتے ہوئے کہانی کو بھارتی بنانے کی کوشش کی ہے اور دیسی سپر ہیرو کا کردار اچھا ہے کہانی بہت انوکھی نہیں ہے برمبھات کے تین ٹکڑے ہیں اور ان تین ٹکڑے کو جنون ڈھوڑ رہی ہے اس طرح کی کہانیاں کئی ہالی ورڈ مووی میں دکھائی جا چکی ہیں فلم میں جب بھی ایفکٹ سیوہ کو چاہنے لگتی ہے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری بھی نہیں دی گئی ہے اور ان کے رومانٹک سین کو زیادہ ہی لمبے کھینچے گئے ہیں دوسری اور مونی رائی والے سین امدہ بن پڑے ہیں اور سہرکھان مونی کی ٹکر بھی دیکھنے لائق ہے سیوہ انٹرول بھی اس خاص جگہ لا کر کیا گیا ہے انٹرول کے بعد فلم میں بورنگ لمحے ہا بھی ہو جاتے ہیں سیوہ کا گروہ جی کے آسرم میں جانا والا سیکنس بہت ہی لمبا کھیچا گیا ہے یہاں پر امتاب اور رلپیر کپور کے سین اُباو اور لمبے ہیں کلائمیکس میں ایفیکٹ سے سجا کر پیس کیا ہے کہانی کو اس طرح سے پیس کیا ہے کہ درست کو سمجھنے میں زیادہ پریسانی نہ ہو بہتر ہوتا کی وے لیکھا کے روح میں کچھ الگ سوچتے کیونکہ کچھ کلدار اور درست ہالی بڑ موویز سے اٹھا لیے گئے ہیں فلم رائے کی اداکاری جب دست ہے جب بھئے سکرین پر آتی ہیں چھا جاتی ہیں سہر خان کامیو میں پر بھاؤ چھوڑتے ہیں نا گر جن پھیک رہے ہیں ڈیمپل کپاڑیا نے اس رول کے لیے ہاں سمجھ سے پری ہے فلم کے دو ہٹ کیسر اور دیو دیو بیگ سکرین پر دیکھ لائک ہیں انہیں بہت اچھے سوٹ کیا گیا ہے اور نردیسک نے فلم میں بار بار ان کا اچھا اپیو کیا ہے ویگ گرانڈ میجک ساندار ہے ٹیکنیکل ٹیم کا کام ورڈ کلاس کا ہے کمپیٹر گرافکس بی ایفکس اور 3D ایفکس کمال کے ہیں یہ دیا فلم دیکھ نے کے اچھک ہیں تو اسے 3D ایفکس میں ہی دیکھ ہیں سنیومیٹو گرافک کمال کی ہے برمباست کا پہلا پارٹ سیوہ ریلیج ہوا ہے اور دوسرا پارٹ دیوہ نام سے آئے گا پہلا پارٹ بہت ہی پرحاویت نہیں کرتا ہے امید بریگیڈ اور کورونا و اوٹی ٹکے چلتے ٹھی اٹر سے درشکوں کا موہ بھنگ یہ دونوں ہی بڑی وجہ ہیں کی برمباست کے لیے یہ رسک اور بڑھ گیا ہے مووی دیکھ کر بس ایک ہی بات سرطیا کہی جا سکتی ہے یہ ان بچوں اور کسوروں کو پکا پسند آنے والی ہے جو اوینجرز یا ہیری پارٹر جیسی مووی کے سوکین ہیں اگر آپ نے 2006 میں آئی بیبے کو بیرائے اور سنی دیول کی مووی نقصہ دیکھی ہو تو آپ کو کہانی کچھ کچھ اسی لائن پر لگے گی نقصہ میں دونوں ہیرو مہا بھارت کالی تین ٹکڑوں میں بٹے برمبھاست کی ٹکڑے ڈھونڈ رہی ہے برمبھاست میں کئی بڑے ستارے برمبھاست کو بچانے میں کام میں جھوٹی ہیں سائنٹسٹ کی سکر سوسائٹی برمبھاست جس کے مکھیاں ہیں رگو گردیو یعنی امیتاب بچن جن میں ست دو ٹکڑے ہیں سائنٹسٹ مہنا بھارگو این سہرک آرٹسٹ آنی یعنی ناگار جن کے پاس اور تیسرا ہے اس کے پاس جس کو پتا ہی نہیں کی طاقت واپس آتی ہے کیسے سوا کہ ماباپ کا رشتہ برمبھاست سے نکلتا ہے اور کیسے تینے ٹکڑے آپس ملنے کے برمبھاست دھرتی کا بناش نہیں کرتا یہ مووی میں دکھائے گیا ہے چوک مووی تین حصوں میں ہے لیکن باہوبالی کی مقابلے کمجور ہے اتنا تیہ میجک اور گانوں پر لاک محنت کے باوجود تو باہوبالی کے اس طر پر نہیں پہنچے ہیں اس کی خاصیت بھی اسپیسل ایفیکٹ ہے لیکن وہ ایونجر فلموں کی طرح کے زیادہ لگتے ہیں نہ کی باہوبالی جیسے ایموشن کے اسطر پر بھی مووی باہوبالی کے مقابلے کم تر ہے حالان کی کوشش پوری ہوئی ہے کہ رڈبیر آلیا کی محبت کو کافی ایموشنل رکھا جائے لیکن درشکو کوئی پچھتا نہیں ہے کہ ایک ملاقات میں کوئی اتنا ایموشنل کیسے ہو جائے درشکو کوئی بھی سائد ہی حجم ہو کی مونی رائے جیسی بلن آدھ رکھے ہیں جبکہ ایسے نام آپ کو کم سے کم ہندو میتھولوجی یا ہندو اتحاس میں ہی ملیں گے باوجود اس کے موبی دس سال سے بن رہی ہے اتنے سارے ستارے جوڑے گئے ہیں ایک انمان ہے کہ چار سو لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس موبی پر بہت کداؤ یا امید لگی ہیں سادی کے پھورن بعد آلیا رلویر کی جوڑی کانا کسی دور میں بڑا فائدہ مند ہوتا لیکن دونوں کو پھوٹ سو میں بیو کو لے دیا گئے بیان کتئی راس نہیں آیا ہے جب کسی فلم کی ریلیز سے پہلے اس کے بی پھیکس کے زیادہ چرچے ہو تو آپ کی امید بڑھ جاتی ہیں برمباس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہر جگہ فلم سے جڑے لوگوں نے بولا کہ اسے بنانے میں بہت سال لگے گرافکس پر بہت کام ہوا ایسے گرافکس چونک جاتے ہیں فلم کو بنانے میں جتنی محنت کی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں نجر آتی ہے یہ کہانی ہے ریڈویر کپور یعنی سیوہ کی جسے آگ جلاتی نہیں ہے اسے سپنے میں کچھ عجیب سی چیزے دکھتی ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ برمباس جو تین آسطر بھی آ کر لگتا ہے کنفیوجن آسطر بھی ملتا ہے ایک سین میں آلیا رڈویر سے کہتی ہے کی کون ہو تم آپ کو بھی اس فلم کے دوران کئی بار ایسا لگتا ہے کہ فلم کی کہانی اور سکرین پلے پر اور محنت کرنے کی جرورت تھی رڈویر کپور نے بلن کا کام اچھے سے کیا ہے آمیت بجن اور رڈویر کپور کے آگے بھی مجبوطی سے ٹھیک ہیں فلم کا پر ہاپ ٹھیک ہے لیکن سکرن ہاپ کھچا ہوا لگتا ہے فلم کو چھوٹا کیا جا سکتا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو فلم بہتر رگتی فلم گرینڈ ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن فلم آپ کو پوری طرح سے باندھ نہیں پاتی فلم میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لئے آئین مخرجی کی تاریخ ہونی چاہیے کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بالی بڑھ والے کچھ نیا کیوں نہیں کرتے یہاں کچھ نیا تو کیا ہے لیکن اسے اور بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت تھی یہ فلم اپنے گرافکس کی وجہ سے بچوں کو کافی پسند آسکتی ہے اور بیفیکس کے سوکین کو بھا سکتی ہے کل ملا کر اگر کچھ ساندھار بیجویلز اور بیفیکس دیکھنا چاہتے ہیں اور رڑویر آلیا اور امیتہ بچن کے پھین ہیں تو آپ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں ماربل اسٹوڈیوز کا یا سینیما کا ہے یا ہیری پارٹر سریج اور لارڈ آبدہ رنگ سریج کی فلم ہیں ان سب کے اثر سے بیتے دو ڈھائی دسکوں میں جوان ہوئی درسکوں کی ایسی پوری ایک پیڑی تیار ہو چکی ہے جس نے دادی نانی سے سنی اپنی دیسی کہانیوں کو ایسے بھبی طریقے سے پردے پر دکھائے جانے کی ہندی فلم نرمت سے آس لگا رکھی ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ فلمیں بنانے کی تقنیق سے اتنا انت ہونے کے بات بھی کسی ہندی فلم کار کا دھیان اب اس طرف گیا ہی نہیں ہے بھارتی دنت قطعوں میں پیرادے قطعوں کی جو چلائے جانے کے بعد کبھی چوکتا نہیں ہے یہ تریت یکی مہا گاثہ کہتی رام شرط مانش پڑھنے والوں کو یاد آئے گا دو بھرم 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 سر مانو مہیم مٹے اپار پھر دعاپر میں ہوئے مہا بھارت کے ید میں بھی اس کا پری بھار بھار ہو سکتا ہے اور جب بھی اس کا پری ہو تا ہے تو کچھ خود اس کے سامنے نامش تک ہو کر پاس میں بن جاتے ہیں اور کچھ کو نشانے سے ہٹا کر بھرم مہا اس فلم میں نظر آتا ہے اور سنیوک ایک یہ بھی ہے کہ خود میں پریم کی سکتی کو کسی بھی لوکک یا لوک سکتی سے بڑھا بتانے کی بی بھی ہے پریم کی اس سکتی کو بھرم بھرم ہندی سنیما کا وہ موقع ہے جس کو اگر بہشکاروں اور گھور تو پریتھوی راجیہ سمسیرہ کی ترہ کھوٹی بھی نہیں ہے برم بھرم پارٹ ون سیوہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سناتن سنسکرتیوں اور پرم پرم پرام پرام بھرم کو اور اس دوران کار پر ہوئے ایک حملے کی پوری سیکوینس کافی رومانس کاری ہے فلم میں امیتہ بچن کا استعمال ان کے اب آب انڈل کے لئے کیا گیا ہے جبکہ مونی رائے اپنے کھاڑی انڈرو اور ہنسے کی رادو میں اثر چھوڑنے میں سفل رہی ہے ایک فلم کرتے سمیں پیار کر بیٹھے روی کپور اور آلیا بھٹ کو پہلی بار پردے پر دیکھنا اصل زندگی کے پریمیو کو خوب بانے ہی والا ہے فلم سہیرو خان کے پرسنسکو کے بھی دل کو چھوٹ جاتی ہے اپنی دربین سے تارے نیحار تھے بیگیانک موہن شروع ہوتی ہے جہاں کہانی میں ایک ایسا آسرم آتا ہے جس کے باہر بھی آسرم لکھا ہوتا ہے ایسی گلتیا فلم میں ڈھیر جاری ہیں جس میں درشکوں کو کچھ اسپسٹ سبات یا تو نفت میں چلتی آواز یا پھر پردے پر کچھ نہ کچھ دکھا کر بتانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی فلم میں ضرورت ہے نہیں سینیما میں بہت بتانا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا نردیسر کے طور پر آیان مکھرجی نے ایک ایسی فلم بنانے کی کوشش کی ہے جسے ہندی سینیما کے دگج بھی اس دور میں بنانے کی ہمت نہیں کر پیرالی کا تھاؤ کامیکس کی دنیا بھی ان کی انگریجی کی طرح رہی ہے پتانس سینیما کے سندرب بند بھی ہوا انگریجی فلموں سے ہی لیتے رہے ہیں فلم میں ان کی کوش سے کہانی میں ان کا بسوانس اور ایک صدا سکار کو پورا کر کے فلم کو پردے پر پہنچانے کا ان کا ہنسلہ قابل تاریف ہے لیکن اگر انہیں اس فلم کی دوسری کڑی بنانی ہے تو انہیں اپنی ٹیم کے کیل کانٹے درست کرنے ہوں گے اپنی سکتے کا بھان ہونے پر سیوا کا آگانہ تانڈو اس تروز سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہندی گیت لکھنے کی کم سے کم آمیت بھٹی چار سے سامر نہیں ہے وہ بھی دیرے دیرے جاوید اکتر ہو چلے ہیں اردو کے کل جمع 120 سبدوں میں ان کے سارے گانے ہیں فلم کے سنوات بھی کہانی کے وزن کو بڑھانے میں مدد نہیں کرتے ہیں برم پارٹ سیوا کی کمجور کڑیا اس کے سنوات کے لاوہ اس کا سم پادن بھی ہے فلم کے سروات حصے میں رڑویر کپور اور ان کے دوستوں کے بیچ ہونے والی بات چیت بہت ممبئیہ ہے ایسی ہندی اب ہندی بھانسی درسکو کو بھی اچھی نہیں لگتی فلم میں سوا کی پریشت بھوم سے فلم کا بھبی ستہ کیا گیا ہے لیکن اس کا پریشت بھوم کیا ہے اس کے بارے میں بس اتنا پتہ چلتا کہ وہ امیر ہے اور اس کا امیر ہو نا بنا اچھا ہے لیکن فلم کا گیش سنگیت فلم کے قطعے کے حساب سے کافی کمجور ہے فلم برم بھاست سودہ میں اناؤنس ہوا کہ آیان مکھر جی اپنا ساہکار بنانے کی تیاری میں لگ رہے ہیں آیان مکھر جی ایک ایسا نام ہے جو کافی اچھے پروڈکٹ کے ساتھ جڑ رہا ہے مسلن اور سدیش کے ایسسٹن ڈائریکٹر اور بیک اف شید کے ڈائریکٹر تھے یہ دو نام اپنے آپ میں بہت مجبوط ہیں اور آیان کے سی بی کی ریڑ بنتے ہیں ایسے میں جب آپ کو اتنے بڑے لیبل کی ایک فلم کا سپنا دکھایا جائے تو ہر بیتتے دن کے ساتھ انتجار کی بڑھتی جاتی ہے یہ انتجار ایک بکھار سا بڑھتا ہے جو شریر کو لگاتار تپاتا ہی رہتا ہے لیکن پھر آپ اسے بڑے سے اندھیرے سے بھرے حال میں گدی دار کلسی پر بیٹتے ہیں اور تین گھنٹے بعد اپنے نئے پائے اس تاپ سے بس کچھ بھسم کر دینا چاہتے ہیں برمبھاست بھی ایسی ہی گت کی ہے کہانی کیا ہے ایک لڑکا ہے اسے پتا نہیں ہے کہ وہ ہی رو ہے لیکن وہ ہے دسہرہ اور دیپاولی کے بیچ کچھ گھٹناو کے چلتے اسے خود پر سک ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ نگیٹیو کاریکٹر کے خلاف جس کے نوکر دنیا میں گھوم گھوم برمبھاست کو حاصل کرنے کی جگت بھڑا رہے ہیں برمبھاست تین حصوں میں بٹا ہوا ہے اور ان نوکروں کو اسے ایک جگہ لگا کر جوڑنا ہے اسی حصوں میں بٹے برمبھاست کو حاصل کرنے اور اس کی رچھا کرنے کی کہانی ہے برمبھاست کی یہ پہلی قسط برمبھاست کے پہلے چیپٹر میں سیو مکھ کریکٹر ہے سیو کا رول رڑویر نے کیا ہے گرو رکھو کے روم میں امیتاب بچن ہے سہرو خان اور ناگارجن کے چھوٹے چھوٹے رول ہیں لیکن اہم رول ہے سہرو خان کا نام اور کام کا سو دیش سے بڑا کنیکشن بھی ہے اس کے علاوہ مونی رائے اور سورب گرجر پوری پوری پھلی کیونکہ اس پائلر کیسریڈی میں آ آ جائے گا سوچئے کہ آپ ایک تھالی لے کر بیٹھے ہیں جس میں بڑیا ملائم پکوڑی والی کڑی اور چاول رکھا ہے اور اس پر طبیعہ سے دیشی گھی چھوڑا گیا ہے لیکن ہر دو یا تین کور کے بعد کوئی بار بار آ آ آپ کے سامنے سے تھالی ہٹا رہا ہے اور کولڈ کافی رکھے دے رہا ہے آپ کو آگے کڑی چاول کھانے کے لئے کولڈ کافی پینا ضروری ہے برنبھاست کی اصل سپر ہیرو والی کہانی وہ ہی کڑی چاول ہے جس کی تھالی بار بار کھین جی جا رہی ہے اور آپ کو مجبورن سیوہ ایس کی لب سٹوری روپی کولڈ کافی شکرنی پڑ رہی ہے پیلم کی شروع تھری لنگ ہے اور ایک اچھی پاس پیس والی سپر ہیرو کہانی کی اپی اچھا کرنے لگ جاتے ہیں لیکن پھر پیم کتھا شروع ہوتی ہے اور ڈانس ہونے لگتا ہے ایسا ڈانس جس میں بھوٹان کی جنس ہیرو کے پیچھے ناشتی دکھتی ہے ہیرو کو ہیرو کے روپ میں اچھا کرنے کرنے کرم میں اتنی جیدہ محنت کر دی گئی ہے کہ دس سہرہ کے پندال کی سات سج بھیل میوز اور ایمبی دیکھ دیکھ پلے ڈالاکس اٹپٹی باتے گئی جرور سیچویشن اور گانے جھیل کر چکاتے ہیں کہنا گلت نہ ہوگا کہ فلم میں اصل کام کی چیز محض 30 سے 35 پرتیسط ہے باقی سب آپ بھول جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا فلم آنت میں سمجھاتی ہے کہ پریم سے بڑی کٹی جانے چاہیے فلم کے سمواد حسین دلال نے لکھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈالاک اوجھل ہے پھر وہ چاہے سوہ کا لائٹ ایک ایسی روشنی ہے جو کہنا ہو یا عیسیٰ کا الگ موقع پر کون ہو تم پوچھ نہ ہو آپ پائیں کی بغیر کوئی ایکسٹرا کوشش کیے کئی موقع پر آپ کا ہاتھ خود با خود ماتھ پیٹ لیتا ہے اول تو رڈویر اور آلیا کو جس طرح سے ملتے ہوئے ان کی دوستی بڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے دوسرا اس سیچویویشن کے ساتھ تم امیر ہو میں گریب اور ایسا کہ بتایا گیا ہے کہ فلم کی گانی کہانی پر برک لگاتے ہیں کچھ فلم کار ہیں جو اس بیماری سے نکل رہے ہیں جہاں ہیرو ہیروین کو گانی میں انیوار روپ سے ناشنا ہوتا ہی ہے انہوں نے گانی رکھے ہیں لیکن کہانی انہیں سیڑی بنا کر آگے بڑھاتی ہے لیکن دھرما اور یسراج بینر جیسے ابھی بھی پراتن پدھت کو چھاتی سے چپکائے ہوئے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آرین مین کی گود میں لیٹا سپارڈر مین مر رہا ہو تو پیچھے ادھر نراد کی آواز میں مسافر جانے والے نہیں پھر آنے بجھنے لگے نہیں نا لیکن برمبھاست میں جب دنیا نشٹ ہو رہی تھی آرجی سنگ کی آواز میں کیسریا کا ایک جن چل رہا ہوتا ہے لیکن ہاں گانے میں اتر بیگرانڈ میجک اچھا ہے جس کے پیچھے انگری جی کمپوزر سائمن پریگلن کا ہاتھ ہے جہاں جہاں موقع بن پایا رومانچ پیدا کرنے میں بیگرانڈ میجک نے اچھا کام کیا ہے ان سب کے سوا بیجوال ایفکٹ کا کام اچھا ہے ہندی فلموں میں اکہ دکھا فلموں کو چھوڑ دے تو جن میں گرافکس کی گنجائی نا کے برابر رہی اب تک سب سب اچھا گرافکس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بیجوال ایفکٹ پر ڈی ای جی نام کی کام پنی نے کام کیا ہے جس نے فلم ڈیون کو آسکر بھی دلائی تھا برمبھاست آستر وست کی پہلی قسط ہے لیکن اس نے نراز کی ہے فلم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو جنت نے پہلے دیکھانا ہو ایسے کریکٹرز ایسی کہانیاں ایسی پریشتتیاں ایسے ایکشن سیکوینس آدھی اوٹی ٹی پر خاپنے والی جنت سالوں سے دیکھتے آ رہی ہے برمبھاست میں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ پہلے ہی ہی ری پارٹر ماربل اور ڈی سی سریز میں دیکھ چکے ہیں اس پر بات کرنے پر جائیں تو لمبی لسٹ بن سکتی ہے نئے کے نام پر بس ہندی پیرالک نام آگئے ہیں یعنی نئے پیکج میں وہی پرانی چیز پیک کر دی گئی ہے ٹریٹ والا حصہ بہت کمجور ہے لیکن سوروم کو جگمک بنائے رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے رڈبیر کپور اور آلیا بھٹ کی موسٹ آورنٹیڈ فلم برمبھاست بڑے پر ریلیز ہو چکی ہے اس ملٹی سٹیرر مووی کا درسکو کو بے سبری سے انتجار تھا مانا جا رہا ہے کہ سال 2022 میں بالی بڑ میں جیس طرح سے ایک کے بعد ایک فلم پٹ رہی ہیں پرمبھاست اس سوکھے کو ختم کر سکتا ہے اس مووی کو بنانے میں جہاں دس سال کے قریب وقت لگا ہے وہ اس پر 410 کروڑ روپے خرچا ہوئی ہیں فلم کا کریج ایسا ہے کہ پہلے ہی دن قریب 3.5 لاکھ ٹکٹو کی ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے یا ٹرنڈ ابھی بنا ہو ہے فلم سمیشکو کی اس پر ملی جلی پرتکریا ہیں بولی بور سے جوڑی بیپ سائیڈ پنک ویلہ نے اس موووی کو پانچ میں سے چار اسٹار دی ہیں ریبیو میں کہا گیا کہ برمبھاست مہت کنچھا کا ایک کلیسکل ادھار ہے آیان مکھر جی نردی ستیا فلم آکان چھا اور کلپنا کو اس یوجن کو بڑے پردے پر جیوان کرتی ہے کل ملا کر فلم دیکھنا ایک سبجیکٹیو اسپیریانس ہے جیدہ تر چمہ درسک فلم کے ایک ایلیمنٹ کو دوسرے پر پسند کرتے ہیں بالی بوڈ ویسٹ ہی ان بیپ سائیڈ کوئی موہی نے بھی اسے پانچ میں سے چار اسٹار دی ہیں ریبیو میں کہا گیا کہ آئین مکھر آپ کے سامنے کس طرح سے پیس کیا جانے والا ہے اس فلم کی کہانی ہے سیوہ یعنی رڈبیر کپور نام کے لڑکے کی جس کے سپنے میں کچھ پہلے دن کے لیے آپ تک 3.5 لاکھ कریب ٹکٹ بھیگ چکے ہیں پہلے دن یا باکس آفیس پر 25 سے 38 کروڑ کی کمائی کر سکتی ہے ایڈوانس بگنگ کا ٹرنڈ مجبوط ہے ویسے بھی 400 کروڑ بجھر میں بنی اس فلم کو لے کر 10 پند میں حل چل مچی ہوئی ہے اس سال آپ تک بالی بھنی کریب 25 فلم پردے پر پر ریلیز ہوئی ہیں ان میں 21 تو پھلاپ کی کٹیگری میں ہیں لال سنگھ چڑڑھا پرد بیراز رچھا بندھر اور سمسیرہ جیسی ہائیپ والی فلم بھی تمام بادھاؤں سے گزرتے ہوئے آن مخلچی دوارہ لکھت اور نردیش فلم برمبھاس پارٹ ون سوا سنیما گھروں میں ریلیز ہو گئی ہے قریب 10 سال سے اس فلم پر کام کر رہے آیان نے اسے تین حصوں میں بنانے کی بات کہی ہے اس کا پہلا پارٹ نام کے انروپ سوا کی کہانی ہے آیان نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ یا فلم بھارتی پیرالک کہانیوں سے پریریت ہے جسے آدھنک دنیا میں آدھنک کرداروں کے ساتھ شٹ کیا گیا ہے یا پر اگنی اشتر جل اشتر وانر اشتر اس میں مہا اشتر برمبھا اشتر ہوتا ہے اس کی رچھا کرنے والے برمبھا کہلائے کہانی کا آرب میں ممبئی میں آسر شرکھی جنون یعنی مہنی رائے اور اس کے دو ساتھی پرتیش جھت بیگانک موہن بھارگوین سہر خان کو پرتاڑیت کر رہے ہیں دراصل وہ موہن سے تین حصوں میں ٹوٹ شکے برمبھا ست کا ایک حصہ لینے آئے ہیں اصل میں موہن وانر آستر ہے یعنی وانر کی طرح کوت پھاند کر سکتا ہے ادھر دلی میں آستر کی دنیا سنجان سوائے سپنے میں اس گھٹنا کو گھٹت ہوتے دیکھ رہا ہے اس احساس نہیں ہے کہ وہ خود میں اگنے آستر ہے دس سہر آیوزن کے دوران وہ پہلے نیجر میں ہی لندن سے آئی عیسی یعنی آلیا بھٹ کو اپنا دل دے بیٹتا ہے گھٹنا کرم موڑ لیتے ہیں وہ عیسی کو بتاتا ہے کی موہن نے آتم ہتیا نہیں کی ان کی ہتیا ہوئی ہے یا سب اس نے دیکھا ہے اب جنون اور اس کے ساتھیوں کی نظر ورارسی کے آرٹسٹ آنی شیٹی یعنی ناگار جن آکنین پر ہے سیوہ انہیں بچانے کے لیے ورارسی جاتا ہے اس ساتھ آتی ہے وہاں جا اور یہ جوانی ہے دیوانی فلم کے بعد سے آیان اپنے مہتکانچی پروجیکٹ برمبھاست پر کام کر رہے ہیں انہوں نے پوراڑی کتھاؤ کے ساتھ آدھنکتہ کو جوڑ کر برمبھاست کی دنیا گڑی ہے حالان کہ ان پر ہالی وڈ کی سپر پاور آدھار فلموں کا پرباہو فلم میں ساب کا نام کافی اپیو کیا جاتا ہے حالان کہ وہ بہت پرباہوی نہیں بن پائے ہیں فلم کا اہم پہلو سوا اور عیسی کی پرم کہانی ہے پرم کہانی میں روٹنا منانا ہاسی ٹھٹھولی چھڑکھانی ایک دیسلوں کا پانی کی تڑپ ہوتی ہے پچھلے کچھ سمیہ ہندی نہیں بھن پائے ہیں شروعات میں کہانی دھیمی گت سے آگے بڑھتی ہے پھر سٹی کا پر سنگ آنے کے بعد اس میں گتی آتی ہے حالانکہ شٹی کے کردار کو بستار دینے کی جرورت تھی فلم کی چیزنگ سین رومان جگہ ہیں فلم میں جنون کے ساتھ ریوالور لے کر چلتے یا فلم بہوبلی کے کلائمی کی طرح کٹ پہ نے بہوبلی کیوں مارا کی طرح دوسرے پار کے کوئی جگیا چھوڑنے میں کامیاب نہیں رہتی ہے اصل جندگی میں پتی پتنی رڈویر کپور اور آلیا بھٹ نے اس فلم کے ساتھ اپنی اصل پریم کہانی کی شروعات ہونے کی بات کہی تھی حالانکہ سکرین پر ان کی کمیسٹری رنگ نہیں جمع پائی فلم میں سیوا کا اپنی سکتیوں کو جاگرت کرنے والا سین لمبہ ہو گیا ہے میہمان بھومکہ میں سہرک خان چچتے ہیں گرو جی کے قلدار میں امیدہ بچن کو سمجھت سکرین ٹائپ ملتا اس کار لیٹ ویج جیسا لگتا ہے بس یہاں پر اسے کالے کپڑے پہنا کر لال رنگ کی آنکے دے دی گئی ہیں کھل نائکہ کے اس کلدار کے لئے سسکت کلاکار کی ضرورت تھی مہنیو چڑھ گیا ڈانس کا بھوت اور کسریہ گانا پہلے ہی کافی پسند کیا جا رہا ہے ریسیوں نے آستر پرابط کیے ان آستروں کی پیڑھی در پیڑھی رچھا ہوتی آئی ون راستر نندی آستر آگنی آستر سمیش سبھی آستروں کا مہا آستر برمبھا آستر اس کے تین ٹکڑے ہو چکے ہیں جس کے الگ الگ رچھک ہیں پر آپ کوئی کون بچائے گا یہی ہے برمبھا شت کا پہلا پار سوا امیتہ بچن کی بھاری آواز سے فلم کھلتی ہے اس کے ساتھ چل رہے انیمیشن کی جریعے اپنا میار شیٹ کر دیتی ہے آپ کی امید فلم سے بڑھ جاتی ہے گجب ماحول بنتا ہے فلم ہمارے ارمانوں کو سیکوینس آتے ہیں انٹرول کے پہلے فلم بہت بوجھل ہو جاتی ہے جب اردستی کھیچی ہوئی فلم لگنے لگتی ہے ہندی مسالہ فلموں کے وہی پرانے کلیسج ہیں وہی لب اسٹوریا بینہ مطلب کے گانے پورا سواد خراب ہو جاتا ہے انٹرول کے بعد ایسا لگتا ہے دوسری ہی فلم شروع ہو گئی ہے ایک بار جو دھواندھار ایکشن شروع ہوتا ہے فلم کے کلائمیکس تک رکھنے کا نام ہی نہیں لیتا سیکنڈ ہا پہلے سے بہتر ہے حالان کہ ایک فلم کے دو حصوں میں باٹ کر نہیں دیکھ چاہیے پر فلم بنی ہی ایسی ہے میکرس نے پھرش ہا بیلڈ اپ میں نکال دیا ہے فلم کو کم سے کم آدھے گھنٹے چھوٹی کیا جا سکتا تھا پرمبھاست کی ریلیز سے پہلے اس کے بیفیکس پر خوب چرچہ ہوئی تھی فلم اس پر کھری بھی اترتی ہے بیفیکس کو پورے نمبر ملتے ہیں کیا باوال بیفیکس ہے ہر اشتر کا الگ رنگ ہر اشتر کا الگ روپ انیمیشن بھی ساندار ہیں ایون اینڈ کریڈٹس کا انیمیشن بھی بڑھیا ہے جدتر فلموں میں ہم دیکھتے ہیں بلیک مکھرجی نے جو پرومیس کیا تھا وہ پورا کیا ہے اسٹوری کے لحاظ سے فلم کمجور ہے ایک سپارٹ کہانی ہے اس میں بالی بڑھی ٹیسٹ ڈیلنے کے لئے سکرین پلے کے کئی سارے پیش ڈھیلے چھوڑ گئے ہیں چونکہ سکرین پلے خود آیان نے لکھا ہے انہیں چاہیے تھا کسے اور زیادہ ریفائن کرتے انہوں نے ساتھ فلم کے ٹیکنکل آسپیکٹ پر زیادہ دھیان دیا ہے کہانی کو اتنا سمی نہیں دیا یا سمی دیا ہے تو سکرین پلے کو اتنا بڑی دھنکشت ڈھال نہیں پائے حسین ڈلال نے ڈیوانی دیوانی بے مطلب کے کٹھین سبدوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی نارمل بھاسا ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا ایسا لگتا ہے کہ ساتھ ہی سوادو کا مطلب ہی نہیں ہے مجھے تم سے پیار ہے تو سیوہ کہتا ہے بول دو پھر تب سا کہتی ہے آئی لب یو مطلب جب مجھے عشق نہیں پیار چاہیے طاقت اور شکت میں کیا انتر ہے جی پریتم کا میجک سہی ہے بیگراؤنڈ میجک ایکشن سیکنس میں بڑی گروہ جی کے رول میں امیتہ بچن نے بڑیا کام کیا ہے ان کی آواز اس فلم کی جان ہے سہر خان بھی جتنی دیر اسکرین پر رہتے ہیں باندھے رکھتے ہیں ناکارجن نے بھی ٹھیک کام کیا ہے مونی رائے نے بہترین کام کیا ہے ان کو جنون کے رول کے بعد اور فلمیں ملیں گی کل ملا کر فلم لکھائی کی معاملے میں کمجور ہے ٹیکنکل پارٹ مجبوط ہے ہاں اتنا جرور کہیں کہ ٹھیکٹر ایسپیرینس والی فلم ہے والی بڑکو بیک اپ سٹ اور اے جوانی ہے دیوانی جیسی کامیاب فلمیں دینے والے نردی سک آئین مغرجی کا دس سال کا سپنا برم بھاست آخر کار ساکار ہو کر اپنی منجل یعنی سینیما اسکرین تک پہنچ گیا ہے آئین اپنی اس مہتکان چھے مائیتھولوجکل فانٹیسی ایڈوینچر کو آٹھ سال سے گڑ رہے تھے فلم کی ریلیز سے ٹھیک پہلے انہوں چاہیے کہ انہوں نے ہندوستانی پوراڑی کتھاؤں کو آدھار بنا کر بی ایفیکس کا ساندار بیجوال ٹریٹ دینے کی کوشش کی ہے پرمبھاس سے پھین سینے پریمیو کو یہاں تک باکس آفیس کو بھی بہت سی امید ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے یا درسکوں کے لیے کو وردان کے روح میں ملے دیوتا برمبھاس کی ہے جس کی رچہ اس کے رشت کو یعنی برمبھاس کی جمعہ داری ہے اس برمبھاس کے تین تکڑے ہیں جو برمبھاس کے الگ سدس کے پاس سرچت ہیں برمبھاس کے ان سدس میں بیگیانک مہنبھار کو یعنی سہر خان کلاکار انیس یعنی ناگار جنت سے لے مست مولا ڈی جی سیوہ نے رو کپور تک سامل ہے برمبھاس کا پہلا بھاگ سیوہ کے سفر پر آدھار جس جرنی میں پیار عیسی آلی بھٹ اور گرو جی امی امیت بچن کی جری اپنی طاقت کا انداج برمبھاس فلم کی کہانی آیان مخرجی نے لکھی ہے کہانی میں کہنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن سکرین پلے میں جس طرح سے پر آیا گیا ہے وہ کئی بار complicated یعنی جٹل لگتی ہے فلم میں برمبھاس کو پانے کی لڑائی تو دکھائی گئی ہے لیکن برمبھاس کا کیسے ہوا اس کے پیچھے کیا ادیس ہے یا اور ایسے ہی کئی سوالوں کی گہرائی سے پڑتال کیے بینا ہی فلم آگے بڑھتی ہے فلم میں برمبھاس کے انسوں کی رچھا کرنے والے برمبھاس اپنے سپر پاور سے برمبھاس کو بچانے میں چھوٹے رہتے ہیں دنیا سماج لوگوں کے پرطن کا کیا اگدان ہے اس پر کوئی جور نہیں دیا گیا فلم میں مکی کرداروں کی علاوہ عام جنتہ نظر ہی نہیں آتی فلم میں سیوا اور عیسیٰ کی پریم کہانی بھی ایک اہم حصہ ہے لیکن پریم کہانی اتنی آکرسک نہیں بن پائی رڑبیر اور آلیہ کے بیج کی کمیسٹری بھی جیدہ پرباوت نہیں کرتی فلم کی سب سے بڑی کمزور کڑی ثابت ہوتی ہے حسین دلال انہوں نے فلم کے لئے ڈیالاکس لکھے ہیں فلم جتنی بڑی بھاپی اور آکرسک ہے اس کے ڈیالاک اتنے ہی سادھارڑ ہیں پری فلم کی تیج رفتار ساندار بی فیکس بڑی ایکشن سین پری تن کے پہلے ہٹ گانے ہو چکے کی سری دیو دیو اور اسک کابوت جیسے گانے بیکگراؤنڈ اسکور یہ سب ملا کر بہت حد تک سکرین پلے کی کمیوں کو دور کر دیتے ہیں فلم بڑے پردے پر ایک سینمائی انبھو تو جگاتی ہے فلم میں ایکٹنگ کی بات گئے تو رڈوی کپون نے اپنے کردار پوری امانداری سے جیا ہے یہی بار نیگٹیو بھوم کا نبھانے والے مینی رائے پر لاغو ہوتی ہے حالانکہ الیہ بھٹ اپنی پردیبہ اور کس سے نیائے نہیں کر ملاکر برنبھاست پارٹ ون سوا ایک بیجوال ٹریٹ کی طرح ہے سینمائی پردے پر ایک ساندار بیجوال کا انبھو محسوس کرنا چاہتے ہیں رڈویر کپور اور آلیا بھٹ کی ریل لائف جوڑی کو ریل لائف میں ساتھ دیکھ دیکھ نیردیسک آیان مخرجی نو سالوں کی محنت کے بار رڈویر کپور اور آلیا بھٹ اپنی فلم برنبھاست کا نیرمار کیا ہے ایک ایسی فلم جس پر بھاری بھرکم بجر لگا ہے جو بھارتی درسکو کو اس دنیا میں لے جاتی ہے اس فلم کی ریلیس سے پہلے بھائی بھرنبھاست کا کافی سورگل ہوا ہے وہ دوسری طرف کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس فلم کو سفل ہونے کی دعائی کر رہے ہیں کیونکہ برنبھاست کے چیزیں دکھتی ہیں اور اس سے حیران ہے سیوہ ایک ڈیجے ہے اور دسہارے پر ہوئے ایک کنسرٹ میں اس ایک لڑکی دکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ دیوانہ ہو جاتا ہے سیوہ کو آگ جلا نہیں سکتی اور یہ بات بچپن سے جانتا ہے دراصل یہ سیوہ برنبھاست کا ایک سدہ چھ ہے اور برنبھاست کو سرچ رکھنا سیوہ کی جمہ داری ہے اس کام میں اس گل فرینڈ اس کا پورا ساتھ دیتی ہے اوپر جو کہانی میں نے آپ کو بتائی ہو برنبھاست ترائیولوجی یعنی تینوں فلموں کی سریج کی پہلی فلم کی کہانی ہے آپ نے کبھی چپس کا پیکٹ خریدا ہے سوچ اس کا پیکٹ دنیا کے سب خوبصورت اور سائننگ پیپر سے بنائے گیا ہو اس کے ساتھ دکاندار اس چپس کے پیکٹ کا ٹی بی پر ایڈ دے کر خوب پرموشن بھی کر چکا ہو اور اتنے ایم اینی بیگراؤنڈ میجک خوب ایکسائیٹمنٹ پیدا کرتا ہے لیکن کسی بھی فلم کی جو سب سے اہم چیز ہے یعنی کہانی بس اسی میں سارا کمپرومائز کیا گیا ہے اناتھ لڑکا اس کا اناتھ بچوں سے پیار لندن سے آئی خوبصورت حسینہ یہ سب کہانی کے او بار الگ لگ طریقے سے دیکھا ہے کرونا کال میں اوٹیٹی کی وجہ سے درسک دنیا بھر کے سینیما سے روبر ہوئے ایسے میں ہم لاکھوں کا بجل لگا کر درسکو کو سالوں پرانی اتنی بورنگ کہانی دکھا کر کئیسے اچھے ریجلٹ کی امید کر سکتے ہیں رلبیر کپور اور آلیا بھٹ پہلی بار پردے پر نجر آ رہے ہیں ایسے میں ان دونوں کی سکرین پر کمیشٹری دیکھنے کو درسک کافی ایک سائٹیٹڈ ہوں گے پر دکت یہ ہے کہ فلم کی سب سے سی کنفیوزنگ ہے سہرک کا ایک بھی ڈائلاغ آپ کو شیٹی مارنی تاری بجانے والا نہیں لگتا ہے یہ فلم نو سال سے بن رہی ہے اور نردیس کائن مکھر جی نے کئی بار اس بات کا جکر بھی کیا ہے پر لگتا ہے کہ ان کی ساری محنت تقنیق پر نکلی اور کہانی کو وہ نو سال میں اپ ڈیٹ کرنا بھول گئے فلم کا ہر سین پر ٹھلر محسوس نہیں ہوتا بس چاروں طرف آگ ہی اگ رنگ برنگی روسنی بس گانے جو فلم کے بینا سننے میں اچھے لگتے ہیں وہ کہانی آپ کو ٹھے کرنا ہے کہ آپ کیسے پردے پر دیکھنا چاہتے ہیں ماربل سینیمیٹک یونیورس کا جواب اب آیان مخرجی نے اشتر ورس رش کر برنبھاس کے جریعت دینے کی کوشش کی ہے آیان کے پاس ہالی بڑ فلم جتنا بجٹ تو نہیں ہے لیکن بالی بڑ میں چار سو دس کروڑ روپے میں فلم تین بھاگ بنانے کا موقع سب ہی کو نہیں ملتا آیان کے پریاس کی سراحنہ کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے بالی بڑ کی ترج پر فلم بنائی ہے برنبھاس اسطروں کا اسطر نہیں ہے اور اس کا وار کبھی کھالی نہیں جاتا ہے اس اسطر کے اردگرد کہانی بنی گئی ہے سیو اینی رڑویر کپور آنا تھے پتا کا اسے پتا نہیں ہے اور مات تب چل بسی جب وہ ایک سال کا تھا آگ اسے جلاتی نہیں ہے کیوں یہ بات اسے بھی نہیں پتا ہے اسے عجیب سپنے بھی دکھائی جیتے ہیں ایک بہلی بار دیکھتے ہی دل دے بڑھتا ہے ایک بیگیر سہر اکھان کی ہتیا ہو جاتی ہے اور یہ گھٹنا سیو اس کے جواب فلم ختم ہونے پر ملتے ہیں چونکہ فلم تین بھاگ میں ہے اس لئے کئی باتوں کو دوسرے اور تیسرے بھاگ کے لئے چھوڑا گیا ہے فلم کی کہانی آئین مخرجی نے لکھی ہے ساپ نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایم سی یو فلم سے پھرڑا لی ہے کچھ دکڑوں کو جنون ڈھوڑ رہی ہے اس طرح کی کہانیا کئی ہالی ورڈ مووی میں دکھائی جا چکی ہیں فلم کا سکرین پھلے باتا ہوا نہیں ہے فلم میں جب بی ایفکس ایفکٹ آتے ہیں تو یا ہائی بے پر دوڑتی ہے لیکن جب ریال لائف سین آتے ہیں تو کچھے راستے پر اتر جاتی ہے سیوہ اور عیسیٰ کی ملاقات اور عیسیٰ کا سیوہ کو دل دے بیٹھنے والی سیکوینس اور ست دل جگے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر عیسیٰ کیوں آچانک سیوہ کو چاہانے لگتی ہے عیسیٰ کے بارے میں زیادہ جانکاری بھی نہیں دی گئی ہے اور ان کے رومانٹک سین کو زیادہ ہی لمبے کھینچے گئے ہیں دوسری اور مونی رائیوالی سین امدہ بن پڑے ہیں اور سہرکھان مونی کی ٹکر بھی دیکھنے لائق ہے سیوہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس اگنی کی طاقت کنٹرول کے بعد فلم میں بورنگ لمحے ہا بھی ہو جاتے ہیں سیوہ کا گروہ جی کے آسرم میں جانا والا سیکنس بہت ہی لمبا کھیچا گیا ہے یہاں پر امتاب اور رلکر کپور کے سین اُباؤ اور لمبے ہیں کلائم ایکس میں آئین مکھر جی نے فلم بے فیکس کے تکنیسیوں کے ہوا لے کر دی ہے اور خود درسک بن گئے ہیں سکرین پلے کی کمیہ رہ 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 کر ستح پر آتی رہتی ہیں فلم کی شروعات میں سیوہ کے سوا دو میں ٹپور رہتا ہے جو بعد میں ایک جانکاری دی گئی ہے سپر سکتیوں سے لیس کریکٹرز بندو کیوں نکال لیتے ہیں پرمبھاست کے ٹکڑے بہت سادھار لگتے ہیں ان میں کچھ تو ایفیکٹ دی جانے تھے نردیسے کے روم میں آئین نے فلم کی گتی کو تیج رکھا ہے اور ڈرامی کو بیجویل ایفیکٹ سے سجا کر پیس کیا ہے کہانی کو اس طرح سے پیس کیا ہے کہ درست کو سمجھ جیدہ پریس نہ ہو بہتر ہوتا کی لیکھا کے روم میں کچھ الگ سوچتے کیونکہ کچھ کردار اور درست خالی بڑ مویز سے اٹھا لیے گئے ہیں فلم انٹرٹیننگ درست کی بھی کمی ہے رڈویر کپور اور آلیہ بھٹی کی جوڑی بہترین لگی ہے دونوں ہی کلاکاروں نے امدہ اگنے کیا ہے امیتہ بچن کے سین دمدار نہیں ہیں ان کا لکھ کچھ اس طرح کا ہے کی وہ بہت تھکے لگے ہیں مونی رائے کی اداکاری جوال دست ہے جب بھی سکرین پر آتی ہیں چھا جاتی ہیں سہرکھان کائمیوں میں پربھاؤ چھوڑتے ہیں ناگار جن پھیکے رہے ہیں ڈمپل کپاڑیا نے اس رول کے لیے ہاں کیوں کہا سمجھ سے پر ہے فلم کے دو ہٹ گیت کے سریعہ اور دیو دیو بیگ سکرین پر دیکھنے لائک ہیں انہیں بہت اچھے سوٹ کیا گیا ہے اور نردیسک نے فلم میں بار بار ان کا اچھا اپیو کیا ہے بیگ گرانڈ میجک ساندار ہے ٹیکنیکل ٹیم کا کام ورڈ کلاس کا ہے کمپیٹر گرافکس بی ایفکس اور 3D ایفکس کمال کے ہیں یہ دیا فلم دیکھنے کے اچھک ہیں تو اسے 3D ایفکس میں ہی دیکھیں سنیمیٹو گرافک کمال کی ہے برمباست کا پہلا پارٹ سیوہ ریلیج ہوا ہے اور دوسرا پارٹ دیوہ نام سے آئے گا پہلا پارٹ بہت ہی پروحاویت نہیں کرتا ہے امید کی جانی چاہیے کہ رائٹنگ دیپارٹمن دوسرے بھاگ میں کمیوں کو دور کرے گا جب بھی کوئی پریوک کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے یا تو مووی بہت پسند آئے گی یا پھر جھٹکے سے خارج کر دی جائے گی بھائیس برگیڈ اور کرونا و اوٹیٹی کے سو کے چلتے ٹھی ایٹر سے درسکو کا موہ بھنگ یہ دونوں ہی بڑی وجہ ہیں کہ برمبھاست کے لیے یہ رسک اور بھی پڑ گیا ہے مووی دیکھ کر بس ایک ہی بات سرطیہ کہی جا سکتی ہے جو اوینجرز یا ہیری پارٹر جیسی مووی کے سو کین ہے اگر آپ نے 2006 میں آئی بی کو بی رائے اور سنی دیول کی مووی نقصہ دیکھی ہو تو آپ کو کہانی کچھ کچھ اسی لائن پر لگے گی نقصہ میں دونوں ہیرو مہا بھارت کالین یودھا کڑھ کڑھ بھرمبھاس جس کے موکیاں ہیں رگو گردیو یعنی امیتاب بچن جن میں ست دو ٹکڑے ہیں سائنٹسٹ مہن بھارگو آنی آنی ناغ جن کے پاس اور تیسرا ہے اس کے پاس جس کو پتا ہی نکلتا ہے پھر اسے بچا کر تینوں ان کے گرو جی کے بھرمبھاس سہرکھان اور ناغرجن دونوں کو مونی رائے موت کی نین سلاتی ہے کیسے سوا کے اگن آستر کی طاقت واپس آتی ہے کیسے سوا کے ماباپ کا رشتہ برمبھاس سے نکلتا ہے اور کیسے تینے ٹکڑے آپس ملنے کے برمبھاس دھرتی کا بناش نہیں کرتا یہ مووی کے اس طر پر نہیں پہنچے ہیں اس کی خاصیت بھی اسپیسل ایفیکٹ ہے لیکن وہ ایونجر فلموں کی طرح زیادہ لگتے ہیں نہ کی بہوبلی جیسے ایموشن کے اسطر پر بھی مووی بہوبلی کے مقابلے کم تر ہے حالان کی کوشش پوری ہوئی ہے کہ رڑبیر آلیا کی محبت کو کافی ایموشنل رکھا جائے لیکن درشکو کوئی پچتا نہیں ہے کہ ایک ملاقات میں کوئی ایموشنل کیسے ہو جائے درشکو کوئی بھی سائد ہی حجم ہوکی مونی رائے جیسی بلن کے آگے امیتاب بچن سہرکھان ناغ رڑبیر کپور سب فیل ہو جائیں حالان کی ڈیریکٹر اپنی ایک منسہ میں تو کامیاب ہوتا دکھ رہا ہے بیدیسی ایونجرز والی مووی کو آگے ہندی کی موویز کے سپیسل ایفیکٹ کا مجاک اڑھانے والے بچے اس کو پسند کریں گے سائد تب ہی آیان نی بلنس کے نام جنون جوز آدھ رکھے ہیں جبکہ ایسے نام آپ کو کم سے کم ہندو میتھولوجی یا ہندو اتحاس میں ہی ملیں گے بوجود اس کے موویز دس سال سے بن رہی ہے اتنے سارے ستارے جوڑے گئے ہیں ایک انمان ہے کہ چار سو کروڑ کی لاغت آئی ہے سو ہر پریم میں آپ محنت بھی صحیح ہے کہ اس موویز پر بہت ایسے بچے ہی بچے سکتے ہیں جب کسی فلم کی ریلیز سے پہلے اس کے زیادہ چرچے ہو تو آپ کی ایسا ہی ہوا ہر جگہ فلم سے جڑے لوگوں نے بولا کہ اس بنانے میں بہت سال لگے گراف پر بہت کام ہوا ایسے گراف دیکھے نہیں ہوں لیکن کیا واقعی ایسا ہے اس فلم کے گراف فلم کی جان ہے آپ کو کچھ ایسا دیکھتا ہے جو پردے پر پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن ایسا 20 20 میں ہوتا ہے کئی بار تو اتنی آگ دیکھتی ہے کہ لگتا ہے بھائی فلم ہی پھوک دوگے کیا لیکن پھر کچھ ایسا نجر آتا ہے کہ آپ چونک جاتے ہیں فلم کو بنانے میں جتنی محنت کی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں نجر آتی ہے یہ کہانی ہے رڈویر کپور یعنی سیوہ کی جسے آگ جلاتی نہیں ہے اسے سپنے میں کچھ عجیب سی چیز دکھتی ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ برمبھاست ہے جو تین حصے میں بٹا ہے اور اسے ان کو جوڑنا ہے اور نہ جانے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے سچ میں یہ کہانی ہے جو سمجھ نہیں آتی آپ کو کئی بار پتا نہیں چلتا کہ کون سا آستر آیا اور کئی بار آپ کو بوریت آستر بھی آ کر لگتا ہے کنفیوجن آستر بھی ملتا ہے ایک سین میں آلیا رڈویر سے کہتی ہے کہ کون ہو تم پھر اس فلم کے دوران کئی بار ایسا لگتا ہے کہ فلم کی کہانی اور سکرین پلے پر اور محنت کرنے کی ضرورت تھی رڈویر کپور ٹھیک لگے ہیں اس سے بہتر ہو پہلے بھی کام کر چکے ہیں آلیا بھٹ اچھی لگی ہیں ان کی ایکٹنگ بھی کمال کی ہے امیتاب بچن کا ہیرے سٹائل بہت کول لگتا ہے ناغ جن اچھے لگے ہیں مونی رائے نے بلن کا کام اچھے سے کیا ہے امیتاب بچن اور رڈویر کپور کے آگے بھی مجبوطی سے ٹھیک ہیں فلم کا پھر ہاپ ٹھیک ہے لیکن سکنڈ ہاپ کچھا ہوا لگتا ہے فلم کو چھوٹا کیا جا سکتا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو فلم بہتر رگتی فلم گرینڈ ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن فلم آپ کو پوری طرح سے باندھ نہیں پاتی فلم میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لئے آئین مخرجی کی تاریخ ہونی چاہیے کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بالی بڑھ والے کچھ نیا کیوں نہیں کرتے یہاں کچھ نیا تو کیا ہے لیکن اسے اور بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت تھی یہ فلم اپنے گرافکس کی وجہ سے بچوں کو کافی پسند آ سکتی ہے اور بیفکس کے سوکین کو بھا سکتی ہے کل ملا کر اگر کچھ ساندھار بیجویلز اور بیفکس دیکھنا چاہتے ہیں اور رڑبیر آلیا اور امیتا بچن کے پھین ہیں تو آپ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں ماربل اسٹوڈیوز کا یا سینیما کا ہے یا ہیری پارٹر سریز و لارڈ آبدہ رنگ سریز کی فلمیں ان سب کے اثر سے بیتے دو ڈھائی درسکو میں جوان ہوئی درسکو کی ایسی پوری ایک پیڑی تیار ہو چکی ہے جس نے دادی نانی سے سنی اپنی دیسی کہانیوں کو ایسے ہی بھبی طریقے سے پردے پر دکھائے جانے کی ہندی فلم نرمت سے ایک چھے پک قطہ سریخی آیان مکھہ جی کی گیرہ سال پہلے سوچ گئی تھی فلم برمبھاست تین حصوں میں بن پرستاویت ہے اس کہانی کا پہلا حصہ آیان نے برمبھاست سیوہ کے روح میں بنایا ہے اس کی اگلی کڑی فلم برمبھاست پارٹ دیوہ بھی فلم کے کلائمیکس میں کی ہے اور جس موڑ پر آکر ایک کہانی رکھتی ہے وہ اس کے دوسرے بھاکو دیکھنے کی دل سیسکی درسکو میں پنتی رہتی ہے ہندو دھرم کی پیرار برمبھاست ایک آستر ہے جو چلائے جانے کے بات کبھی چوکتا نہیں ہے یہاں تریتا بار بار ہو سکتا ہے اور جب بھی اس کا پری ہو تا ہے تو کچھ خود اس کے سامنے نامستق ہو کر پاس میں بن جاتے ہیں اور کچھ کو نشانے سے ہٹا کر برمبھاست کی دشا بھی بدل دی جاتی ہے آیان مکھر جی کا برمبھاست فلمی ہے اس کی کتھا ورطمان عطیت اور بھبش میں چلتی ہے کہانی کا سرہ آیان سناتن کال سے پکڑتے ہیں اور برمبھاست کی عدپتی سے لے اس کے رکھوالوں کا گپت سمدائے بناتے ہوئی ورطمان میں آتے ہیں جہاں دھرم اور بیگیان کا مول ہوتا ہے بیگیان مہن کے روم میں اندھیرے کی رانی مہن سے کچھ رہست پتا کرتی ہے اور اس کی خوش کے دیکھتا ہے یہ تیز پریم کا ہے رڑبیر کپور اور آلیا کے چہرے پر بھی نور اس فلم میں نظر آتا ہے اور سریعیوک ایک یہ بھی ہے کہ فلم کی کلائم میں پریم کی سکتی کو کسی بھی لوکک یا لوک سکتی سے بڑھا بتانے کی بیاکھا بھی ہے پریم کی ہندی سینیما میں رہ سکتی ہے فلم پوری تیرے سے کھری نہیں ہے لیکن اگر منورنجن کے حساب سے دیکھ ہے تو پرتبی راجیہ سمسیرہ کی ترہ کھوٹی بھی نہیں ہے برمبھاش پارٹ ون سیوہ ایک ترہ سنسکرتیو اور پرمپراؤ سے بھاگتی یو پیڑھی کو واپس ان کی دھری کی طرف لانے کی اچھی گوشش ہے عام طور پر جب پیر چھونے کی پرکریا گھٹنوں سے نیچے کھسکنے میں ہاپ جاتی ہے یہاں کہانی کا نائک کم سے کم دو بار اپنے ورشتوں کے چرر بقائدہ پیر کے انگیٹھو تک جا کر چھوتا ہے اور اس دوران کار پر ہوئے ایک حملے کی پوری سیکوئنس کافی رومانس کاری ہے فلم میں امیتہ بچن کا استعمال ان کے آبھام انڈل کے لئے کیا گیا ہے جبکہ ماؤنی رائے اپنے کھاڑی انڈرو اور ہنسے کی رادو میں اثر چھوڑنے میں سفل رہی ہے ایک پیار حملے کا پورا سیکوئنس درسک کو باندھ کر رکھتا ہے ون راستر سے نندی آستر تک آنے کی آتر میں گد بھی آتی ہے اور رومانس بھی برمبھاست پارٹ سوا دھیمی پڑھنی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کہانی میں ایک ایسا آسرم آتا ہے جس کے باہر بھی آسرم لکھا ہوتا ہے ایسی گلتیا فلم میں ڈھیر ساری ہیں جس میں درسک کو کچھ اسپسٹ سبات یا تو نفت میں چلتی آواز یا پھر پردے پر کچھ نہ کچھ دکھا کر بتانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی فلم میں جرورت ہے نہیں سینیما میں کالپنک کتھائے گڑھنے کے ایک الگ ہی پریوگ ہے آیان مکرجی ہندی میں اپنا نام آیان مکرجی لکھتے ہیں انگریجی میں لکھے اپنے نام کی وردنی کے حساب سے فلم دیکھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پیرالی کتھاؤ کامی کس کی دنیا بھی ان کی انگریجی کی اگر انہیں اس فلم کی دوسری کڑی بنانی ہے تو انہیں اپنی ٹیم کے کل کانٹے درست کرنے ہوں گے اپنی سکتی کا بھان ہونے پر سیوہ کا آگانہ تانڈو اس روز سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہندی گیت لکھنے کی کم سکم آمیت بھٹی سمپادن بھی ہے فلم کے سرواتی حصے میں رڈویر کپور اور ان کے دوستوں کے بیچ ہونے والی بات چیت بہت ممبئیہ ہے ایسی ہندی اب ہندی بھانسی درست کو بھی اچھی نہیں لگتی فلم میں سیوہ کی پرشت بھم سے فلم کا بھبیشت کیا گیا ہے اس کے بارے میں بس اتنا پتہ چلتا کہ وہ امیر ہے اور اس کا امیر ہو بنا اوٹی نہیں ہے فلم کا بیگراؤنڈ اس بھرجی ایک ایسا نام ہے جو کافی اچھے پروڈکٹ کے ساتھ جڑ رہا ہے مسئلن اور سدیس کے اس سٹن ڈائریکٹر اور بیک اف سیڈ کے ڈائریکٹر تھے یہ دو نام اپنے آپ میں بہت مجبوط ہیں اور آیان کے سی بی کی ریڑ بنتے ہیں ایسے میں جب آپ کو اتنے بڑے لیبل کی ایک فلم کا سپنا دکھا جائے تو ہر بیتتے دن کے ساتھ انتجار کتی بھرتا بڑھتی جاتی ہے یہ انتجار ایک بکھار سا بڑھتا ہے کے بیچ ہوئی کچھ گھٹناؤ کے چلتے اسے خود پر سک ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ بھائی کے پاس سکتیاں ہیں جو اسے یودھا بنا سکتی ہیں یودھ کس کے خلاف ہوگا یودھ ہوگا ایک بلسالی نگیٹیو کریکٹر کے خلاف جس کے نوکر دنیا میں گھوم کرنے کی کہانی ہے برمبھاست کی یہ پہلی قسط برمبھاست کے پہلے چیپٹر میں سو مکھ کریکٹر ہے سو کا رول رڈویر نے کیا ہے گرو رگھو کے روم میں امیتاب بچن ہے سہرو خان اور ناگارجن کے چھوٹے چھوٹے رول ہیں لیکن اہم رول ہے سہرو مونی رائے اور سورب گرجر پوری فلم میں دکھتے ہیں دونوں انٹی ہیرو کریکٹر ہیں اور آپ پوری فلم میں کسی بھی سمیں پر ان کا پچھ نہیں لیتے دکھیں گے اس کے علاوہ تین جگہوں پر دمبل کا پاڑی بھی دکھائی گئی ہیں ماملہ ٹھیک نہیں ہے پہلے دس سپائلر کی سریڈی میں آ جائے گا سوچئے کہ آپ ایک تھالی لے کر بیٹھے ہیں جس میں بڑیا ملائم پکوڑی والی کڑی اور چاول رکھا ہے اور اس پر طبیعہ سے دیسی گھی چھوڑا گیا ہے لیکن ہر دو یا تین کور کے بعد کوئی بار بار آکر آپ کو مجبورن سوا ایس کی لب سٹوری روپی کول کافی شکون نہیں پڑ رہی ہے फिल्म کی شروع thrilling ہے اور ایک اچھی پاس پیس والی سپر ہیرو کہانی کی اپی اچھا کرنے لگ جاتے ہیں لیکن پھر پیم کتھا شروع ہوتی ہے اور ڈانس ہونے لگتا ہے ایسا ڈانس جس میں بھوٹان کی جن سکھ جتنی جنت ہیرو کے پیچھے ناشتی دکھتی ہے ہیرو کو ہیرو کے روپ میں اس تاپیت کرنے کرم میں اتنی جیدہ محنت کر دی گئی ہے کہ دس سہرہ کے پندال کی سات سج بھی میو جگ اور ambience دیکھ کر cold play 8 serien وغیرہ سرمندہ ہو جائیں اور یہ سمیشہ پوری فلم میں رہی ہے کہانی ایسے ہائیوے پر چلتے دکھتی ہے جس پر دس کلومیٹر بعد رول ناکہ آ جاتا ہے اور آپ کے پاس دام چکانے کے کوئی فرق نہیں پڑے گا فلم آنت میں سمجھاتی ہے کہ پریم سے بڑی طاقت اس دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کے کرم میں جس ڈارچر سے گزل نہ پڑتا ہے اور امان ہوئی ہے سیوہ اور ایس کی پریم کتھا سہج نہیں ہے اور اس کے لئے آن مخرجی کے سب سے زیادہ نمبر کٹی جانے چاہیے فلم کے سمواد حسین دلال نے لکھے ہیں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈالاک او جل ہیں پھر وہ تو رڑویر اور آلیا کو جس طرح سے ملتے ہوئے ان کی دوستی بڑھتے ہوئے دکھا گیا ہے دوسرا اس سیچویشن کے ساتھ تم امیر ہو میں گریب اور بھروسہ کرنا آتا ہے اور میرے بینا تم ٹھیک سے رہ لوگے ٹائف ڈالاک کتے نہیں جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کھلالی کھڑاؤں پہن کر پھٹوال کھلنے اتر گیا ہو اور کئی جگہ پر بلن اور ہیرو کے بیش بیش بہت بچکانی لگنے لگتی ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ گانی کہانی پر برک لگاتے ہیں کچھ فلم کار جو اس بیماری سے نکل رہے ہیں جہاں ہیرو ہیرو کو گانی میں آنیوار روپ سے ناشنا ہوتا ہی ہے انہوں نے گانی رکھے ہیں لیکن کہانی انہیں شیڑی بنا کر آگے بڑھاتی ہے لیکن دھرما اور یسراج بینر جیسے ابھی بھی پراتن پدھت کو چھاتی سے چھپکائے بھی ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آرین مین کی گود میں لیٹ مر رہا ہو تو پیچھے ادھے نراد کی آواز میں مصافر جانے والے نہیں پھر آنے والے بجنے لگے نہیں نا لیکن برمبھازت میں جب دنیا نشٹ ہو رہی تھی اور جی سنگھ کی آواز میں کیسریا کے سوا بیجوال ایفیکٹ کا کام اچھا ہے ہندی فلموں میں اکہ دکھا فلموں کو چھوڑ دے تو جن میں گرافکس گنجائی نہ کے برابر رہی اب تک سب سے اچھا گرافکس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بیجوال ایفیکٹ پر ڈی این ای جی نام کی کمپنی نے اوٹی ٹی پر کھاپنے والی جنت سالوں سے دیکھتے آ رہی ہے برمبھاست میں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ پہلے ہی ہے ری پارٹر ماربل اور ڈی سی سریز میں دیکھ چکے ہیں اس پر بات کرنے پر جائیں تو لمبی لسٹ بن سکتی ہے نئے کے نام پر بس ہندی پیرالک نام آ گئے ہیں یعنی نئے پیکج میں وہی پرانی چیز پیک کر دی گئی ہے ٹریٹ والا حصہ بہت کمجور ہے لیکن سوروم کو جگمک بنائے رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے رڑبیر کپور اور آلیا بھٹ کی موسٹ آورنٹیڈ فلم برمبھاست بڑے پر ریلیز ہو چکی ہے اس ملٹی سٹار موووی کا درسکو کو بے سبری سے انتجار تھا مانا جا رہا ہے کہ سال 2022 میں بالی بڑ میں جس طرح سے ایک کی باد ایک فلم میں پٹ رہی ہیں برمبھاست اس سوخے کو ختم کر سکتا ہے اس برمبھاست کو لے ریبیو بھی سامنے آنے لگے ہیں فلم سمیشکو کی اس پر ملی جلی پرت کری بولی بور سے جوڑی بیپ سائیڈ پنک ویلا نے اس موووی کو پانچ میں سے چار سٹار دی ہیں ریبیو میں درسک فلم کے ایک ایلیمنٹ کو دوسرے پر پسند کرتے ہیں بولی بیو بیش کوئی مووی نے بھی اس پانچ میں سے چار سٹار دی ہیں ریبیو میں کہا گیا کہ آئین مکھر جی نے کہانی کی تلنا میں پڑکتہ پر ادھک دھیان کے اندرد کیا ہے کیونکہ ہر پر ایک پینٹنگ ہے فلم نرمات نے ہر سین میں بھبیتہ کو بنائے رکھنا سنشت کیا ہے فلم میں بہت کچھ ہے جس کا اندازہ درسک لگا سکتے ہیں پھر بھی اسی دیکھنے میں مجھائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نہیں جان سکتے کہ اسے آپ کے سامنے کس طرح پیس کیا جانے والا ہے اس فلم کی کہانی ہے سیوہ یعنی رڈبیر کپورٹ نام کے لڑکے کی جس کے سپنے میں کچھ بہت عجیب چیزیں دیکھتی ہیں سوسل میڈیا پر الگ الگ چل رہے ریبیو اور الگ لگ سی ریبیو حالا کی کمجور نجر آ رہے ہیں ان میں سے فلم کو ایک سٹار سے ڈھائی سٹار دیے گئے ہیں میڈیا ریبیو دیکھے تو فلم اپنی لاغت نکال سکتی ہے وہ ایسے کچھ ریبیو اس فلم کو بکواز بھی بتا رہے ہیں فلم کاریب تمام بادھاؤں سے گزرتے ہوئے آن مکھرچی دوارہ لکھت اور نردیشت فلم برمبھات پارٹ ون سوا سنیما گھروں میں ریلیج ہو گئی ہے قریب دس سال سے اس فلم پر کام کر رہے آیان نے اسے تین حصوں میں بنانے کی بات کہی ہے اس کا پہلا پارٹ نام سوا کی کہانی ہے آیان نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ فلم بھارتی پیرالک کہانیوں سے پریریت ہے جسے آدھنک دنیا میں آدھنک کرداروں کے ساتھ شٹ کیا گیا ہے یا پراجین ساستروں میں وڑیت آستروں کی کالپنی کہانی پر آدھاریت کہانی یوں ہے کہ ہیمالے میں گھور تپیسہ کرنے والے ریشی منیوں کو وردان ضرور برمبھا سکتی ارجیت ہوتی ہے جب یا دھرتی سے ٹکرائی تو باقی آستروں کا جنم ہوا یا آستر ہیں اگنی آستر جل آستر وانر آستر اس میں مہا آستر برمبھا آستر ہوتا ہے اس کی رچھا کرنے والے برمبھا کہلائے کہانی کا آرب میں ممبئی میں آسر شرکھی جنون یعنی مینی رائے اور اس کے دو ساتھی پرتیش چھت بیگینک موہن بھارگو یعنی سہر خان کو پرتاڑیت کر رہے ہیں دراصل وہ موہن سے تین حصوں میں ٹوٹ شکے برمبھا کا ایک حصہ لینے آئے ہیں اصل میں موہن وانر آسر ہے یعنی وانر کی طرح کوت پھاند کر سکتا ہے ادھر دلی میں آسر کی دنیا سے انجان سوائے سپنے میں اس گھٹنا کو گھٹت ہوتے دیکھ رہا ہے اسے احساس نہیں ہے کہ وہ خود میں اگنے آسر ہے دس کی ہتھیا ہوئی ہے یا سب اس نے دیکھا ہے اب جنون اور اس کے ساتھیوں کی نظر ورارسی کے آرٹسٹ آنی شیٹی یعنی ناکارجون آکنینی پر ہے سیوہ انہیں بچانے کے لیے ورارسی جاتا ہے اس ساتھ آتی ہے وہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ شیٹی برمبھاست پر کام کر رہے ہیں انہوں نے پراری کتھاؤ کے ساتھ آدھ نکتہ کو جوڑ کر برمبھاست کی دنیا گھڑی ہے حالان کہ ان پر ہالیووڈ کی سپر پاور آدھاریت فلموں کا پرباہ فلم میں ساب جلگ ہے یہی وجہ ہے کہ فلم کا ایکشن کہیں بھالی بڑھ فلم ایوینجرز کی یاد دلاتا ہے اس میں کرداروں کے پاس سپر پاور ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی رچہ کے لئے ان سکتیوں کا استعمال کرتے ہیں آستروں کی طاقتوں کو درسانے کے لئے فلم میں بیجول ایفیکٹ کا نام کافی اوپیو کیا جاتا ہے حالان کہ وہ بہت پربھاوی نہیں بن پائے ہیں فلم کا اہم پہلو سوا اور عیسی کی پریم کہانی ہے پریم کہانی میں روٹنا منانا ہاسی ٹھٹھولی چھڑکھانی ایک دیسروں کا پانی کی تڑپ ہوتی ہے پچھلے کچھ سمیہ سہ ہندی فلم میں پریم کہانی ہوتی ہے لیکن پریم آگن نہیں ہوتی یہاں بھی عیسی اور سوا کی پریم کہانی ہے لیکن اسکرین پر دیکھتے ہوئے رومانس اور پریم کے انبید نہیں ہوتی اس کی وجہ کمجور اسکرین پلے ہے سوات بھی بہت پربھاوی نہیں بن پائے ہیں شروعات میں کہانی دھیمی گت سے آگے بڑھتی ہے پھر شیٹی کے کردار کو بستار دینے کی جرورت تھی پلم کی چیزنگ سین رومان جگہ ہیں پلم میں جنون کے ساتھ ریوالور لے کر چلتے ہیں یہاں بات بھی ہجم نہیں ہوتی آیان نے بھارتی سینیما میں پہلی بار اسطر وست یعنی اسطروں کی دنیا بنانے کی بات کہی ہے لیکن فلم میں کوئی سگنیچر ٹوئن نہیں بنایا ہے جو برمبھاست کی پہنچان بنے فلم کا کلائمیکس بھی بہت پربھائی نہیں بن پایا ہے یا فلم باہوبلی کے کلائمیکس کی طرح کٹ اپا نے باہوبلی کیوں مارا کی طرح دوسرے پار کے لئے کوئی جگیا سا چھوڑنے گیا ہے میہمان بھومکا میں سہرک خان چچتے ہیں گرو جی کے کردار میں سمجھت سکرین ٹائپ ملتا ہے لیکن ان کے کردار میں ادھورا پن ہے میہمان بھومکا میں آئی ٹیمپل کا پاڑیا کا کردار بھی ابی کسید ہے ایسا سائد اس لیے بھی ہے کہ تین حصوں میں بننے کے کرد اس کی کردار کو اگلے پارٹ میں بستار ملے مونی رائکہ کردار ماربل فلم کے کردار اس کار لیٹ ویج جیسا لگتا ہے بس یہاں پر اسے کالے کپڑے پہنا کر لال رنگ کیا کے دے دی گئی ہیں کھل نائی کیا اس کردار کے لئے سسکت کلاکار کی ضرورت تھی مہینو چڑھ گیا ڈانس کا بھوت اور کسری گانا پہلے ہی کافی پسند کیا جا رہا ہے ریسیوں نے آستر پرات کیے ان آستروں کی پیڑھی در پیڑھی رچھا ہوتی آئی وہ نے راستر نندی آستر آگنی آستر سمیش سبھی آستر چاہتا ہے پر وہ ٹکڑے جڑ گئے تو اس دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے دنیا کیسے بچے گی کون بچائے گا یہی ہے برمبھاست کا پہلا پارٹ سوا امیتہ بچن کی بھاری آواز سے فلم کھلتی ہے اس کے ساتھ چل رہے اینیمیشن کی اپنا میار شیٹ کر دیتی ہے پھر آتا ہے سہرکھان کا جابڑ کیمیو آپ کی امید فلم سے بڑھ جاتی ہے گجب ماحول بنتا ہے فلم ہمارے ارمانوں کو چنے سے جھاڑ پر چڑھاتی ہے جزبات بدل دیتی ہے گانہ بجنے لگتا ہے لب سٹوری چلنے لگتی ہے ارمان دھارا سائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بیچ بیچ میں ایک آدھ گریپنگ سیکوینس آتے ہیں انٹرول کے پہلے فلم بہت بوجھل ہو جاتی ہے جب اردستی کھیچی ہوئی فلم لگنے لگتی ہے ہندی مسالہ فلموں کے وہی پرانے کلیس جھ ہیں وہی لب سٹوریا بینا مطلب کی گانے پورا سواد خراب ہو جاتا ہے انٹرول کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسری ہی فلم شروع ہو گئی ہے ایک بار جو دھواندھار ایکشن شروع ہوتا ہے فلم کے کلائمیکس تک رکنے کا نام ہی نہیں لیتا سیکنڈ ہا پہلے سے بہت بہتر ہے حالان کہ ایک فلم کے دو حصوں میں باٹ کر نہیں دیکھ نا چاہیے پر فلم بنی ہی ایسی ہے میکرز نے پھرش ہا پھر بیلڈ پر ٹیکس ڈال کر کر بنا دی جاتے ہیں پر یہاں ان پر بھی الگ سے محنت کی گئی ہے یعنی بیجول ایفیکٹ کے ہر ایک حصے پر خاص دھیان دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ پر کام کیا گیا ہے ڈائریکٹر آیان مکھرجی نے جو پرومیس کیا تھا وہ پورا کیا ہے اسٹوری کے لحاظ سے فلم کمجور ہے ایک سپارٹ کہانی ہے اس میں بالی بڑھی اٹس ڈیلنے کے لیے سکرین پلے کے کئی سارے پیش ڈھیلے چھوٹ گئے ہیں چونکہ سکرین پلے ڈائلاغ لکھے ہیں وہ اسے پہلے یہ جوانی ہے دیوانی ٹو اسٹوڈنٹ اور کاروہ ساریخی فلموں کے ڈائلاغ لکھ چکے ہیں ان کے لکھے سمواد برمبھاس کا سب سے بیگ پوائنٹ ہے بہت پریچی لگتے ہیں جب آپ نے انڈیان مایتھولاجی کا مارڈ نائز کیا ہے تو ڈائلاغ اتنے سنسکرٹین اور اردودہ رکھنے کی کیا جرورت تھی بے مطلب کے کٹھین سبدوں کی کوئی خاص جرورت نہیں تھی نارمل بھاسا ہوتی تو ایسا لگتا کیسے آوینجر مووی کا ہندی ڈبڈ ورچن دیکھ رہے ہوں ساتھ ہی سواد کا تو کئی مطلب ہی نہیں ہے ایک جگہ اس سیوہ سے کہتی ہے مجھے تم سے سیکنس میں بڑیا سما بانتا ہے سنومیٹو گرافی مزت ہے ایڈیٹنگ بھی بڑیا ہے ایک جگہ پر جتنی بار گولی چلتی ہے اتنی بار سکرین پر ہلکی سی آگ کے ساتھ سکرین بیک آوٹ ہو جاتی ہے بڑیا ایکسپریمنٹ ہے سیوہ کے روم میں رڑویر کپوڑ نے ٹھیک سے کام کیا ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اور ایکٹنگ نہ کرے اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں عیسیٰ کے رول میں آلیا کہیں کہیں پر اور ایکٹنگ کا سکار ہو گئی ہیں گرو جی کے انسپریئنس والی فلم ہے